موسیقی 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 صاحب موسیقی 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 وہ جو دل کی باتیں تھیں وہی لکھتے رہے اور بڑے طاقتور پرارکاسٹر تھے ریڈیو کی بہتری میں انہوں نے بڑا کام کیا جناب آپ کہتے ہیں زیادہ بخاری دی جی تھے وہ دی جی نہیں تھے وہ ریڈیو پاکستان تھے یہ زندگی کی علامت ہے کیونکہ زندگی میں دوستیاں ہوتی ہیں اور کتاب سے دوستی رکھنا یہ ایک عظیم روایت ہے جو ریڈیو پاکستان کے حصے میں ہی آتی ہے وزیر کہنے لگے کہ بھئی آپ ہم سے اتنے پکنا ہمارے روب اور دب دبے میں آگئے ہیں کہ خود چاہے بنانے لگئے ہیں اتنے کیا خوفزد ہیں آپ ہمارے سے تو زیادہ بخاری نے کمال کا جملہ کسا جملے باز بھی بڑے کمال کے تھے تو کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ سے نہیں ڈر رہا میں ڈر رہا ہوں کسی روزی چپراسی وزیر نہ بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو متعلیاتی نشست ہم نے پچھلے مہینے منقج جہاں بہدی حسن حال میں ریڈیو پاکستان کے زیرے تمام کروائی تھی آج اس کا دوسرا جو سیشن ہے وہ زیڈ بخاری صاحب کی کتاب اور ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم منقج کرنے جا رہے ہیں آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے جیسا کہ پہلا اتفاق یہ تھا کہ ہمین نسیم صاحب کی کتاب پہ ناممکن کی جستجو پہ ہم نے پہلا پروگرام کروایا ہمین صاحب بھی اپنے دور کے بہت بڑے براؤڈکاسٹر تھے لیکن یہ کہ زیادہ بخاری صاحب کو بابا نشریات کا درجہ حاصل ہے اور یہ ان کو جو درجہ حاصل ہے اگر آپ ان کی آواز ان کا کام ان کی تحریر کچھ بھی آپ دیکھیں کچھ بھی آپ سنیں کچھ بھی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس درجہ کے بدرجہ اتم مستحق تھے تو میں سب سے پہلے جناب افتخار عارف صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی جو صحت کے باوجود اور بزرگی کے باوجود یہ ریڈیو پاکستان کی محبت میں اور زیادہ بخاری صاحب کی محبت میں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج یہ یہاں تشریف لائے افتخار عارف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں کئی شیر ان کے وہ زبان زدے خاص و عام ہیں اور کئی ان کے جو شیر ہیں وہ محاوروں کی شکل اختیار کر چکے ہیں میں جناب فخر عباس صاحب کبھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری کوشش کے بعد وہ سٹیج پہ تشریف لائے ہیں ہمارے جو فاقی سیکریٹی اطلاعات و نشیات جناب زہور احمد صاحب ہیں ان کی یہ خواہش اور حکم تھا کہ فخر عباس صاحب کو سٹیج پہ ضرور بٹھایا جائے وہ فخر صاحب کو بہت بڑا شاعر مانتے ہیں دانشور تو وہ ہی ہیں اس کا تو ہمیں پتہ ہے تو مجھے آج تک صرف زہور صاحب کے سامنے ان کی ایک نظم سننے کا عزاز حاصل ہے حضر وائے یہ نہ کسی کو سناتے ہیں نہ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت اللہ شاعر ہے تو دوسرا کل سیدہ مند شیخ صاحب کا ابھی ایک ہفتہ ہونے کو ہے یہاں آئے ہوئے تو مجھے کل جب اسکری صاحب کے عزاز میں جو ہمارے صاحب کا ڈائریکٹر پروگرام سے تو ان کی جو الودائی پارٹی تھی اس میں بہت اچھا لگا کہ جانے والوں کو عمومن کوئی یاد نہیں کرتا اور جو نیا چڑھتا سورج ہوتا ہے لوگ اس کے گنگ آتے ہیں ان کو سلیوٹ اور سلام پیش کرتے ہیں لیکن سیدہ مند شیخ صاحب نے کل کہا کہ تاہر حسن صاحب بھی اگر آج جہاں آپ ان کو بلاتے تو بہت اچھا لگتا چونکہ زیادہ وقت آپ کے ساتھ ان کا گزرا ہے تو زہور صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کرتا چلوں کہ زہور صاحب کی ریڈیو کے ساتھ جو محبت ہے وہ بہت اٹھوٹ ہے اور وہ شروع سے ریڈیو کے مختلف حوالوں سے ذکر کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پاکستان کے مایا ناد بروڈکاسٹر اور جنہوں نے سب سے پہلے لاہور سے پاکستان بننے کا انگریزی میں اعلان کیا وہ زہور احمد آدھر صاحب تھے اور وہ کہا کرتے ہیں کہ میرا جو انٹرویو ہوا تھا وہ زہور احمد آدھر صاحب اس بورڈ کے ممبر تھے تو اگر وہ موسیقی کے حوالے سے میری تیاری نہ ہوتی تو شاید میں سی ایس ایس کا امتحان پاس نہ کر پاتا تو گو کہ جتنا عرصہ بھی انہوں نے بطور سیکریٹی کے فرائز انجام دیئے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ریڈیو کو اور ریڈیو کے معاملات کو بہتر انداز میں آگے لے کے جائے تو بڑی خوشی یہ ہے کہ سیدہ امن شیخ صاحب جو خود کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور صوفیہ کی درستی سے ان کا تعلق ہے اور جس طرح ان کا تعرف کروایا گیا علی تنہا صاحب نے مجھے پہلی راز بتایا کہ وہ بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں تو اس میں بامسمہ ہیں کھلڑلے آدمی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جتا ہے ریڈیو کے چلن اور روایت میں ایک روایت شکنی کر کے کچھ نئی راہوں کا گزر جو ہے وہ ممکن بنایا اس سفر کو مزید خود صورتی سے آگے لے کے جائیں گے تو اب تمہید میری تھوڑی سی لمبی ہو گئی میرے ایک برادکاسٹر دوست وہ کینیڈا میں ہیں آج کل چھوٹی پہ تو وہ کہتے تھے کہ آپ پروگرام میں اس طرح ہاتھ ہلا رہے تھے جس طرح کسی ریبورٹ کے تھوڑے تھوڑے ہلتے ہیں تو وہ کانفیڈنس آج ساہ سے آپ نے گین کیا تو آج میں شروع سے ہی ہاتھ ہلا رہا ہوں چونکہ یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے تو میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ہم بخاری صاحب کی آواز سنیں اور اس کے بعد میں دو شخصیات کا تعرف کرواؤں گا وہ لاہور سے کل ہمارے دوست سرمت چیما نے ان کے گھر میں جا کے ریکارڈ کیا ان کو اور ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا تو پہلے میں چاہوں گا کہ بخاری صاحب کی آواز ہم سن سکتے ہیں آج مرزا صاحب تشریف لائے تو بہت فکر مند تھے ان کو کوئی نہ کوئی فکر ضرور لاحق رہتی ہے اب کے جو میں نے ان کو بہت فکر مند دیکھا بہت سخت فکر مند تو میرا دل پسیج گیا اور از راہ دوستی اور ہمدردی میں نے پوچھا کہو بھائی مرزا آج اس قدر فکر مند کیوں ہو مرزا نے ایک تھنڈیاں بھری اور اس زور سے بھری کہ ایش ٹری میں پڑی ہوئی راک اڑنے لگی مجھ سے مرزا صاحب کی حالت نہ دیکھی گئی اور نہ اس دری کی جس پر ایش ٹری کی راک بکھری پڑی تھی مرزا صاحب کی آہرہ سا کی بدولت میں نے دری کو ساف کیا اور وہ کھلا ایش ٹری جو مرزا کے سامنے رکھا تھا اور جس سے راک اڑ کر دری پر بکھر گئی تھی وہ میں نے اٹھا دیا اور اس کی جگہ وہ ایش ٹری لا رکھا جو بند ہوتا ہے اور اس میں راک ڈال کر ایک بٹن کو دبانا پڑتا ہے ایش ٹری کے اندر کی چکی گھومتی ہے اور راک ایش ٹری کے پیندے میں چلی جاتی ہے اور چکی گھومر گھومر کر پھر اپنی جگہ ٹھیرتی ہے صاف کی صاف نہ دماغ ہے کہ کسو سے ہم کریں گفتگو غمِ یار میں نہ فراغ ہے کہ فقیروں سے ملے جا کے ڈلی دیار میں وہ شہر لکنو نئی نئی تراشیں بانکے ٹیرے جوان اور میر صاحب کھرکی دار پگڑی پچاس گھرس کے گھیر کا جامع ایک پورا تھان پستہولیہ کا کمر سے بندھا ایک رومال پٹری دار تہکیہ ہوا اس میں آویزان مشروع کا پاجامع جس کے عرض کے پانچے ناب پھنی کی انیدار جوتی جس کی ڈیر بالشت اونچی نوک کمر میں ایک طرف سیف دوسری طرف کٹار غرض داخلے محفل ہوئے انہیں دیکھ کر سب ہنسنے لگے میر صاحب بیچارے غریب غریب الوطن زمانے کے ہاتھوں پہلے ہی دل شکستہ تھے اور بھی دل تنگ ہوئے ایک طرف بیٹھ گئے جب شمع آئی تو باز نے پوچھا حضور کا وطن کہاں ہے میر صاحب نے تعمل سے ارشاد فرمایا کیا بود و باش پوچھے ہو پورب کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے ہنسنس پکار کے دیلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی عجر زیار کے محفل میں غل پڑ گیا دھیلی سے تشریف لائے ہیں میر تقی صاحب میر تقی میر حضور ہم معجرت خواہ ہیں ہمیں معاف کیجئے گا ہوتے ہوتے تمام شہر میں مشہور ہو گیا کہ میر صاحب تشریف لائے ہیں عاصف الدولہ کو معلوم ہوا تو دو سو روپے مہینہ کر دیا عظمت اور عزاز جوہر کمال کے خادم ہیں اگرچہ انہوں نے لکنو میں بھی میر صاحب پر ساتھ نہ چھوڑا مگر میر صاحب نے بد دماغی اور نازق مزاجی کو جو ان کے ذاتی مساحب تھے اپنے دم کے ساتھ رکھا حالت تو یہ کہ مجھ کو غموں سے نہیں فراغ دل سوزشے درونی سے جلتا ہے جون چراغ سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ ہے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ عز بس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار ارداس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسا وہی آش حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش آمد ہے کربلا کے نیستان میں شیر کی گیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی غش آگیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی خشبو ہے دشت بعد بہاری قریب ہے وہ شیار غافلوں کے سواری قریب ہے آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے شیروں آزم دشت نبرد دشت سے آف تاب کا چہرہ بھی زرد ہے بر کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے سر بر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے گھر میں نہیں کہ اتری ہے تیغ آسمان سے زید بخاری صاحب کی آواز آپ نے سنی اور فیچر اور مرسیہ کلام اقبال ان کا جو انداز تخاتب ان کا لہجہ ان کی آواز کی خرچ ہر حوالے سے آپ کو ایک مکمل براڈ کاسٹر نظر آتا ہے اب اگلا اسمہ سعادت صاحبہ تشریف رکھتی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا میری زندگی کے طوفان کی منجدھار ریڈیو ہے جی چاہتا ہے کہ داستان کا آغاز اسی منجدھار سے کروں لیکن پہلے اجازت دیجئے کہ شملے کا ذکر کروں کیونکہ میرا اور ریڈیو کا معاملہ شملے ہی سے شروع ہوتا ہے کلکتے کا کالیج آف فورٹ ویلیم ٹوٹا تو انگریزوں نے اس کے بدلے شملے کے آرمی ہیڈ کورٹرز کے جنرل سٹاف میں ایک چھوٹا سا محکمہ بورڈ آف ایگزیمنرز کے نام سے قائم کر لیا مشرقی زبانوں میں امتحان دینے والے فوجی اور انتظامیہ کے افسروں کا امتحان لے کر ان کو سند دینا اس محکمہ کا کام تھا مجھے اس محکمہ میں بورڈ کے ایک میمبر کی حیثیت سے ملازمت مل گئی اس وقت میری عمر اکیز فرس کی تھی کلکتے کے کالیج آف فورٹ ویلیم کے زمانے میں میری آسامی پر شمس العلماء خان بہادر محمد یوسف رنجور اور ہوا مسافر یقین مانیے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ مجھے ایسے حضرات کی جانشینی کرنی ہوگی تو میں کبھی اس ملازمت کے لئے درخواست بھیجنے کی جرت نہ کرتا اس ملازمت کے لئے درخواست بھیجنے کا معاملہ بھی عجیب ہے میں پشاور کے قہوہ خانے سے باہر نکلا کہ ایک دوست قاضی صاحب مل گئے ان کے ہاتھ میں لاہور کے اخبار ٹریبیون کا تراشا تھا جسے پڑھ پڑھ کر مسکرا رہے تھے میں نے کیفیت دریافت کی تو معلوم ہوا کہ بکس فتنمبر فلان مارفر ٹریبیون لاہور کی طرف سے ایک اشتہار چھپا ہے کہ ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو انگریزی اردو فارسی عربی پشتو اور پنجابی جانتا ہو قاضی صاحب تو برابر مسکرا رہے تھے کہ لو بتاؤ اتنی ساری زبانیں جاننے والا ان کو کون ملے گا لیکن میں سوچ رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا کہ ان سب زبانوں میں تھوڑی بہت شد بت رکھتا ہوں اگر میں اس اسامی کے لئے درخواست دی دوں تو ہرجی کیا ہے اور کچھ نہیں تو ذرا مذاق ہی رہے گا میں نے قاضی صاحب سے اشتہار لے لیا اور ایک ٹائپ کرنے والے کی دکان میں گھز گیا وہاں بیٹھ کر ارزی ٹائپ کی اور ڈاک میں ڈال دی میں نے ارزی میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر میرے مطالق کچھ مزید معلوم کرنا ہو تو پروفیسر محمد سعید دہلوی اور علامہ ڈاکٹر محمد اقوال کو زحمت دی جائے دہلی ریڈیو میں ملازمت کا پہلا دن مجھے اب تک یاد ہے اور یاد بھی کیوں نہ ہو اس دن میں نے وہ خفت اٹھائی کہ بھول ہی نہیں سکتا میں شملہ کے فوجی دفتر کا ملازم مجھے کیا معلوم کہ ریڈیو کے نازک اندام خوش خرام گل گفتار لوگوں کے سامنے کیا وطیرہ اختیار کرنا چاہیے دبیز پٹی کا شکاری کوٹ آس تینوں پر چمڑا منڈا ہوا بغل میں ڈیر فٹ کی بید مو میں پائپ ہم رکابی میں مہاراجہ پٹیالے کا اتیا دو شکاری کتے اس ہلیے کے ساتھ لیفٹ رائٹ کرتا ہوا میں اٹھارہ علی پر روڈ کے احاطے میں داخل ہوا احاطے کے وست میں فیلڈن صاحب کھڑے تھے جب ان سے پہلی ملاقات ہوتل کے کمرے میں ہوئی تو یہ حضرت جانگیا پہنے ہوئے ننگ دھڑنگ نظر آئے اب جو دیکھتا ہوں تو ریشم کی پتلون آدھی آستین اور کھلے گریبان کی جالی دار قمیز پاؤں میں گورا رنگ تیکھ نقش ستوان آک برگ گل جیسے پتلے پتلے ہونٹ کالے پیٹنٹ کا نہائی تھی پتلے تلے کا جوتا اور نیلا سوٹ نیازی کا بانک پن غزب ڈھا رہا تھا دوسرے برخدار اسرار الحق مجاب لمبے سیاہ بال رنگ میں نمک آنکھوں میں چمک کمر میں لچک کمر میں ایک بل آئے تو اچکن تین جھٹکے کھائے تیسرے برخدار آغا شرف ساملا رنگ فاختہی اچکن تنگ موری کا پائجامہ چہرے پر صرف مسکراہت نہیں بلکہ قہکہ اور وہ بھی ایسا کہ کمرے کو ہلا دے پیٹ میں بل ڈال دے اور فضاء میں گونج پیدا کر دے دانتوں کی چمک کا وہ عالم کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں ہائے مجاز ہائے آغاشرہ کچھ پروگرام اس کے بھی ذکر ہیں وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے بچے حیدر آباد دککن تک سے آتے تھے بچے کیا بڑے بھی ٹاٹا فازل بھائی امبا لال چندو لال شاہ سارا بھائی مفت لال گگن لال چمن لال ڈسائی سب اس پروگرام میں آتے اور ایک طرف بیٹھ کر یہ پروگرام سنتے بچے اس پروگرام میں مرہٹی بھی تھے اور گجراتی بھی میمن بھی بھی پروگرام میں سرندر اور پرتوی راج کاردار چارلی سب ہی شریک ہوتے تھے اس پروگرام میں کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی سب زبانی بولتے تھے بچے باری باری مایکرو فون پر آتے تھے کبھی کبھی میرے ساتھ مل کر گاتے کبھی ڈراما بولتے کبھی بحث کرتے اور کبھی لطیفے سناتے قائد اعظم سے ملاقات کا واقعہ جب گاڑی سٹیشن پر آکر ٹھہری اور قائد اعظم نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو بھائی منیار نے مجھے دھکا دیا اور میں گاڑی کے اندر گھس گیا جب میں گاڑی کے اندر چلا گیا تو منیار نے دروازہ بند کر دیا محترم فاطمہ جناب قائد اعظم کے ہمرا فرس کلاس کوپے میں سفر کر رہی تھی میں نے ارز کیا اب کیا بتاؤں کیا ارز کیا اور کیا الفاظ استعمال کیے قائد اعظم کے سامنے زبان کھولنے کی جرت ذرا مشکل سے پیدا ہوتی تھی خدا معلوم میں نے کیا کہا لیکن قائد اعظم خدا انہیں غریق رحمت کرے اگلے روز عید گاہ میں نماز پڑھنے بھی تشریف لائے اور عید کا دن گزار کر شام کو انہوں نے ریڈیو سے تقریر بھی نشر کی یہ ریڈیو سے ان کی پہلی تقریر تھی بارہ نومبر انیس سو انتالیس عید کا دن یہی باقی میرے لیے مبارک عید تھی ایک ٹرانس میٹر پشاور میں ایک دقیانوس کے زمانے کا ٹرانس میٹر لاہور میں اور ایک عمر رسیدہ قہولت زدہ ٹرانس میٹر دھاکے میں یہ تھی کل کائنات ریڈیو پاکستان کی زمانہ تھا انیس سو سنتالیس کا یعنی جنگ کے بعد کا زمانہ منڈیاں خالی تھی ہاں اگر کچھ ملتا تھا تو جنگ کے زمانے کا پرانا سامان کباریوں کی دکانوں پر انگلستان کی دکانیں خالی جرمنی کا ملک اجڑا ہوا جاپان ایٹن بموں کے زخموں سے چور امریکہ میں البتہ تھوڑا بہت سامان موجود تھا مگر وہ بھی ایسا کہ دیکھ جی ہے تو ڈھکن نہیں پائجامہ ہے تو کرتہ ندارت ضرورت ہمیں اس کی تھی کہ ہتیلی پر سرسوں جمائی جائے اور روایات ہتیلی پر سرسوں جمانے کے خلاف حکومت کے نکتہ چیگ کو کوئی غم دل کیا سنائے یہاں تو بات بنائے نہیں بنتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور میں کام پہلے دور کے مقابلے میں دگلی صورت سے ہوتا ہے پہلے دور میں تو پبلک سروس کمیشن کے امتحان کا نتیجہ پورے سال بھر میں نکلتا تھا اور پھر اس نتیجے پر عمل درامت ہونے میں ایک آت سال اور نکل جاتا ریڈیو میں ملازمت کرنے کا خواہش مند نوجوان اس عرصے میں دو چار بیویوں کو پیارا ہو جاتا تھا کچھ ذکر بڑے غلام علی خان صاحب کا بڑے غلام علی خان صاحب کا ذکر چل نکلا ہے تو آج وہ بات بھی عرض کر دوں جو بہت مدت سے میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے بڑے غلام علی خان صاحب مجھ سے ناراض ہیں فنکار نازک مزاج اور حساس ہوتے ہی ہیں جب ایک مرتبہ میں ان کے دل میں جب ایک مرتبہ ان کے دل میں کوئی بات گھر کر جائے تو نکالے نہیں نکلتی ہوا یہ کہ ایک مرتبہ خان صاحب کسی میوزک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے ہندوستان گئے کانفرنس میں شرکت کرنے کے بعد بھارت کے ریڈیو سے ان کے پروگرام نشر ہونے کی باتیں ہونے لگی جب بھارت کے ریڈیو والے خان صاحب کے پاس معاملہ تیہ کرنے آئے تو پروگرام کے لئے خان صاحب کی خدمت میں بہت ہی کم معافظہ پیش کیا خان صاحب اس بنیے پن سے بہت ناراض ریڈیو والوں نے جب خان صاحب کو برہم دیکھا تو کہا کہ خان صاحب ہم تو آپ کو سونے چاندی میں تول دیتے مگر ہم اس کا کیا علاج کریں کہ ہمیں بخاری صاحب نے لکھا ہے کہ خان صاحب کو فلان رقم سے زیادہ معافظہ نہ نہ دیا جائے خان صاحب نے کہ بتاؤ تم نے بھارت والوں سے یہ کیوں کہا کہ خان صاحب کو کم معافظے پر پروگرام دینا اب میں ہزار کہتا ہوں کہ خان صاحب اگر کوئی ملک آپ کو ہیرے جواہرات دے تو چشم ماں روشن دل ماں شاد ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم غیر ملکوں میں آپ کی فیز کم کرواتے پھریں میں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ بھارت والوں سے میری اس معاملے میں کوئی خطو کتابت یا کوئی بات چیت نہیں ہوئی آپ یہ خط ان کو دکھا دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں مگر خان صاحب نے میری ایک نہ مانی اور یہ ہی رٹ لگاتے رہے کہ نہیں تم نے انہیں ضرور لکھا ہوگا رفتہ رفتہ یہ بات سب اخباروں اور سب موسیقی دانوں تک پہنچ گئی اور بیچار بخاری کو لینے کے دینے پڑ گئی کسی سرکاری ادارے کے خلاف کوئی بات ہم نے تردید کر دی لیکن تردید کے مرہم سے غلط احوا کا زخم مندمل نہیں ہوتا بات راج دربار تک پہنچی اور راج دربار نے ہم سے کیفیت طلب کی کیفیت طلب کا ریڈیو میں انسان کو عادی ہونا پڑتا ہے مجھے اس کیفیت طلبی سے شدید صدمہ پہنچا پہلی بات تو یہ کہ میں موسیقی کا دل دادا ہوں دوسری بات یہ کہ میں خان صاحب غلام علی خان صاحب کا مدہ ہوں اور تیسری بات یہ کہ مجھے باولے کتے نے کٹا تھا کہ میں بھارت کے ریڈیو سے مل کر خان صاحب غلام علی خان کے خلاف ساز باز کروں اس تغفر اللہ میں نے کیفیت پیش کی اور وہ کیفیت قابل قبول بھی سمجھی گئی لیکن پھر بھی اس صدمے کا داغ دل پر رہا جو خان صاحب نے محض اپنی فنکارانہ ہر دھرمی کے باعث مجھے چایا تھا عجی خان صاحب تم کو تو چاہنے والوں کی بھی پہچان میں اب خان صاحب آئے دن ہندوستان کا دورہ کرنے لگے ایک مرتبہ دورے سے واپس آئے تم ات سے کہا کہ بھارت نے میری بڑی قدر کی ہے یہاں تم لوگ میری کوئی پرواہ نہیں کرتے ہم نے کہا خان صاحب ہم آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا موسیقار تسلیم کرتے اور آپ کی ہر طرح دل جوئی کرنے کو تیار ہیں فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں خان صاحب نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے تین ہزار روپے مہوار ریڈیو سے ملنا چاہیے یہاں میں معذور تھا میں تین ہزار روپے مہانہ کہاں سے لاتا کہ خان صاحب کو پیش کرتا جب میں نے اپنی معذوری ظاہر کی تو خان صاحب پھر بگڑے اور فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں پاکستان چھوڑ کر ہندوستان جا رہا ہوں میں خان صاحب کی بات سن کر حقہ بکہ رہ گیا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان میں مقیم بھارت کے نمائندوں نے پہلے ہی سے خان صاحب پر دورے ڈال رکھے تھے اور خان صاحب کو پاکستان چھوڑنے پر اکسا رہے تھے آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا اب کی مرتبہ جو خان صاحب بھارت کے دورے پر گئے تو وہیں کہ ہو رہے اور بھارتی قومیت حاصل کرنے کے لیے تگو دور شروع کر دی بھارت والے ایک کائیاں جب انہوں نے دیکھا کہ شکار جال میں پھنس کیا ہے تو انہوں نے کہا جال میں پھنس ہوئے پنچھی کو جال سے باہر نکالنے کی کیا جلدی ہے اسے یہیں تڑپنے دو ذرا یہ کام ہوتا رہے گ اب ریڈیو پروگرام کر کے گزر بسر کیلئے کچھ کماؤں تو صحیح چنانچہ خان صاحب نے دیلی ریڈیو کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر وہاں سے یہ جواب ملا کہ خان صاحب جب تک آپ کو ہندوستانی قومیت کا پروانہ نہ مل جائے ہم آپ کا پروگرام ریڈیو سے نشر نہیں کر سکتے آخر بڑی دور دھوپ کے بعد برسوں میں کہیں جا کر خان صاحب کو بھارتی قومیت کا پروانہ ملا مگر وائے تقدیر کہ ابھی چند ہی پروگرام کرنے پائے تھے کہ فالج کے موزی مرض نے ان کو آگھیرہ پاکستان بھی بھی گاتے ہیں اور وہ فنکاری دکھاتے ہیں جو ان کا خاص حصہ ہے مگر آواز ساتھ نہ دے تو کیا کریں اللہ کسی کو روج دے کر پست نہ کرے یہ تو ہے واقعہ خان صاحب غلام علی خان کے پاکستان چھوڑنے کا مگر اب بھی جب کبھی خان صاحب کا ذکر چھڑ جائے تو لوگ باغ یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے بخاری کے ہاتھوں پاکستان چھوڑ کر ہندوستانی قومیت اختیار کی اب میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ تو مشک ناز کر خون دو عالم میری گردن پر ریڈیو تو اکیلہ چنا ہے یہ کیا بہار پھوڑے گا صرف ریڈیو کی کمائی پر بڑے بڑے فنکار زندہ نہیں رہ سکتے اور ملک کے اہل و دل اس طرف توجہ نہیں فرماتے ملک کے اکثر و بیشتر موسیقار اس وقت پریشان حال ہیں اگر ان کی سرپرستی نہ کی جائے گی تو ہم امیر خسرو سلطان حسین مشرقی جیسے اہل اور پھر یہ خان کے راگ غیر اسلامی شہ ہے توبہ ہم کو بھی کیسے کیسے ثقافتی تاریخ دان ملے ہیں شکریہ بہت شکریہ جی اسما صادت صاحبہ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ بہت کل مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ آپ میرا یہ تعرف نہ کروایا کریں لیکن ان کا جیسا کہ انہوں نے پڑا آپ نے خود ان کی پڑنگ دیکھی کہ کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ پڑا اسما صادت صاحبہ کے جو شہر نامدار ہیں وہ پی ٹی وی پہ ایک سرگیان کے نام سے پروگرام کر رہے ہیں اور وہ ایک اعلی سرکاری افسر ہیں جس پہ یہ بڑا مائنڈ کرتی کہ ان کا تعریف میرے نام کے ساتھ نہ کروایا گیا لیکن ان کا ایک اور جو تعریف ہے کہ ان کی والدہ کنجا سے ہے اور وہ میجر شبیر شہید نشان حیدر کی بہن تھی اور ان کے والد صاحب یو پی رامپور سے اہل زبان تھے تو یہ ایک دو تہذیبوں کا جو ملن ہے اس سے اسمہ سادس صاحبہ آئی اور آپ نے خود سن لیا کہ وہ اسم باب صاحبہ ہیں بخاری صاحب کا جو ابھی پوڈیوسٹ آئٹم کافی ہوگے دو ہمارے پاس ریکارڈنگ ہیں افضل رحمان صاحب نے لہور سے مہربانی فرمائی اور ریاض محمود صاحب نے جن کو بخاری صاحب سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہے لیکن ہم اس سے پہلے جو حاضرین ہیں ان سے افتخار عارف صاحب سے میں شروع کروں گا آج کی گفتگو میں ان سے گزارش کروں گا کہ بخاری صاحب کی اگر کتاب پڑے تو ایک تو پاکستان بننے سے پہلے کے جو احوال اور جو اس کے سماجی اور معاشرتی اور جو ثقافتی پہلو تھے اور جو اختلاف کا باعث تھے ان پہ بخاری صاحب نے اپنے پوائنٹ آف یو سے بات کی ہے تو افتخار عارف صاحب آپ ذرا اپنے خیالات کے ذات خمال میں بہت احسان مند ہوں آپ کا اور صحیح شیف صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے بہت بڑے آدم کو یاد کیا اور یہ ان کا حق تھا کہ ان کو یاد کیا جاتا آپ نے بہت صحیح نشان دہی کی جو زرگزشت ہے اس میں انہوں نے بہت سے واقعات لکھے ہیں مگر زیادہ واقعات وہ ہیں اور جو ان کی اولی زندگی میں ہندوستان میں غیر ملقسم ہندوستان میں پیش آئے شملہ ابھی جو آپ نے اقتباسات سنے اس سے اور بیچ بیچ میں کہیں کہیں وہ ذکر کرتے ہیں پاکستان ریڈیو پاکستان کا بھی اور پاکستان کے بعض حالات کا بھی مگر زیادہ تر ان کا جو ارتقاض ہے توجہ ہے وہ اپنی زندگی کہ اس حصے پہ رہی ہے جو غیر منقسم ہندوستان کا ہے اس میں بالکل اگر آپ اس کتاب کو پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہماری تہذیبی زندگی اور جو ہماری سیاسی زندگی قیام پاکستان سے پہلے کی تھی وہ اور جو عالمی صورت احوال تھی وہ اور ذاتی زندگی ہے اور ان کا جو کریئر ہے وہ آپ کو بنتا نظر آتا ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ برٹش انڈیا میں میڈیا کی صورتحال کیا تھی کیسے آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو جو ہے اس کی ترقی ہوئی کیسے اس کی بنیاد پڑی کیسے بی بی سی کے نام پر ان کے دونوں بھائیوں کے ذکر سے اس کو بی بی کارپوریشن کہا جاتا تھا بخاری بردر بخاری بردر کارپوریشن بطرز بخاری اور ان کے نام کی نسبت سے اور اس میں انہوں نے بہت سی باتیں اپنے بارے میں بتائی ہیں بنیادی نوعیت کی باتیں بتائی ہیں مگر بہت سی ایسی زندگی کی باتیں ہیں جو اس میں انہوں نے یعنی اخفہ نہیں کیا اگر آپ اس کا پیشنس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جب ریڈیو پاکستان کے بعد اور انہوں نے حریت ایک اخبار نکلتا تھا اس میں کالموں کی شکل میں اپنی کچھ یاد داشتیں مرتب کی تھی تو اس میں کچھ تو سلسلاوار تاریخ وار باتیں ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو زندگی میں ان کے جو لوگ آئے اور جس طرح سے انہوں نے ریڈیو پاکستان کی بنیاد رکھی اور جس طرح سے وہ ایک بالکل دوسری زندگی سے یعنی ابھی جو پڑھے گئے اختباسات آپ نے اندازہ کیا کہ بہت ہی نوجوانی میں وہ ریڈیو میں آگئے تھے اور ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا شخص شروع میں ان کے کریئر میں شامل ہوا اور ان کا نام تھا لائنل فیلڈل تو یہ ایک طرح سے ان کے جیسے ہمارے ہیں سیبل سربس وغیرہ ہوتی ہے اس طرح سے بریٹش گورنمنٹ کی طرف سے بھیجے گئے تھے ریڈیو قائم کرنے کے لیے اور انہوں نے وہ ہزاروں لوگوں میں جن لوگوں کو منتخب کیا تھا بخائی صاحب اس بھی تھے اور ان کی جو شخصیت سادھی میں بھی اور کریئر میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے بخائی صاحب جیسا میں نے ان کو دیکھا میں ان کے ایک بہت ہونہار بلکہ دو ان کے بہت ہونہار شاگردوں کا نیاز بن رہا ہوں مجھے میں نے ریڈیو پاکستان سے زندگی کا آغاز کیا تو سلیم گیلانی صاحب میرے محسن بھی تھے محسن بھی تھے اور میری زندگی کے بنیاد گزاروں میں میں ان کو شمار کرتا ہوں اور وہ بہت بڑے آدمی تھے ریڈیو پاکستان کو ان کا حسان مند ہونا چاہیے اور میوزک کے شعب میں خاص طور پر ان کا بڑا کام تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ بخاری صاحب پاکستان جب تشریف ریٹائرمند کے بعد بھی جب تشریف لاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بخاری صاحب ابھی بھی اس ادارے کے سربراہ چنانچہ میں نے دیکھا کہ میں نے کبھی سلیم جیلائن صاحب کو اپنی خرشی پر میز کے پیچھے بیٹھے نہیں دیکھا جب بھی میں نے دیکھا تو بخاری صاحب کے برابر والے صوفے پر وہ بھی تشریف فرما ہوتے تھے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بخاری صاحب کو چھوڑنے کے لیے وہ ان کی گاڑی تک نہ گئے ہو یا بخاری صاحب اگر ان کی گاڑی میں آئے ہیں تو جب بخاری صاحب تشریف چکتے تھے تب وہ ابھی اس کتاب کا ذکر ہوا اس سے ایک بہت اہم کتاب ان کے بارے میں لکھی گئی بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں میں بھی بہت دیر تک اس سے واقف نہیں تھا ہمارے ایک انجینئر دوست تھے میں ان سے بہت واقف تھا کیونکہ وہ بھی سلیم علانی صاحب کے بہت قریب تھے ان کا نام غلام حسین جافری تھا تو انہوں نے کتاب لکھی تھی بابا اشیار غالباً مارکونی سے بخاری تک اور اس میں انہوں نے تمام احوال ان کی زندگی کے تمام عدوار جو ریڈیو پاکستان سے متعلق تھے میں آپ کے سننے والوں کو سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کے بارے میں اب جو تصور ہے وہ ایک ایسے دارے کا ہے جو جیسے سرکاری ریڈیو پاکستان کسی بھی بڑی دارشگاہ سے زیادہ بڑے دارشور ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے اور بہت کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے اتنے بڑے لوگ متعرف کرائے ہوں جتنے ریڈیو پاکستان نے کرا ہے میں جب ریڈیو پاکستان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بخائی صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں حمید دسیم صاحب اور حفیظ عشیاط پوری صاحب اور عمر مہاجر صاحب اور شمس الدین بڑ صاحب یہ بزرگ یعنی میرے زمانے بزرگ تھے بشی چودی صاحب مگر جب میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھنا بھی میرے لیے ایک طرح سے تحذیمی بازیات کی صورت تھی ہر ایک تاریخ جڑی ہوئی تھی اب حمید نسیم صاحب کا ذکر بہت آتا ہے اب آپ نے بتا کہ ان کے کتاب پر گفتو ہوئی حمید نسیم صاحب ایک بہت ہی مسترب آدمی تھے بخاری صاحب کے بہت پسندیدہ لوگوں میں بہت مسترب آدمی بخاری صاحب کی طرح لوگوں نے چلنا سیکھا بخاری صاحب کی طرح لوگوں نے بیٹھنا سیکھا بخاری صاحب کی طرح لوگوں نے جو پائی پینا سیکھا بخاری صاحب کی طرح لوگ نے بالوں میں انگلیاں کر کے ہاتھ خاص طرح سے رکھنا سیکھا بخاری صاحب بہت خوبصورت آدمی تھے اور بخاری صاحب بہت جامزیب آدمی تھے یعنی میں نے کبھی ان کو شکر لالود لباس میں نہیں دیکھا جیسے لوگ آ جاتے سر سے پاؤں تک ان کے بارے میں سلیم احمد صاحب نے کہیں لکھا وہ یونان کے دیوتاؤں کا چہرہ وہ چہرہ تھا کتنی بلاؤں کا چہرہ وغیرہ 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 بغیر ایک بازی وہ ہرتے نہیں تھے وہ احمق کو برداشت کرتے نہیں تھے تو ان کے جو سیلیکشن کے لوگ تھے بہت ہی یہ بلکل درست بات ہے ان کے بارے میں کہ بہت پسند اور ناپسند ان کی حاوی رہتی تھی ان کو بہت سے لوگ پسند تھے ابھی ذکر ہوا نیازی صاحب تھے اب نیازی صاحب سے ان کی دوستی ان کی ملاقات ہوئی دیکھئے انگریزی کے اتنے بڑے دو عدیبوں سے براہ راست ان کا تعلق اور دوست تھی پہلی دفعہ ٹی ایس ایلیٹ کو انہوں نے مطارف کرایا ریڈیو پر اس سے پہلے برطانیہ کے یعنی بی بی سی والوں نے بھی ان سے کوئی ٹاک بغیرہ بھی نہیں شاعری نہیں پڑھوائی تھی مگر بخائی صاحب ییٹ سے ان کا تعلق تھا حق سنے کو جانتے تھے دنیا کے بڑے لوگوں سے برطانوی حکومت کے بھی اور سیاسدان کے علاوہ عشار سے عدیبوں سے جارج آرول سے ان کی بہت سے لوگ کا تذکرہ آپ دیکھیں گے اس میں اور ایک اہم بات یہ کہ یہ جو موسیقی ہمارے اب تو یہ ہے کہ ہمارے بعض افسروں سے یہ کہا جائے کہ یہ ستار رکھا ہو اور سرود رکھا ہو اور رباب رکھا ہو اور شہنائی رکھی ہو اور تانپورا رکھا ہو اور آپ ان سے کہیے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اکتارہ کہاں رکھا ہے تو وہ تبلے پہ ہاتھ رکھ دیں گی یعنی اب یہ عالم ہے کہ موسیقی سے اچھا جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہمارے زمانے میں جیسے زفر صاحب تھے اب وہ موسیقی کے پروڈیوسر تھے سلیب علائن صاحب تھے موسیقی کے پروڈیوسر تھے شمس الدین بچ صاحبی آقا ناصر صاحب رامی وغیرہ کی پروڈکشن کرتے تھے نیازی صاحب خود گاتے تھے مخاری صاحب خود لہن میں پڑھتے تھے دوسری بات ابھی آپ نے دیکھی ہوگی یہ جو آپ جسوں میں سنتے ہیں بہت کب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو طرز جس کو زیاب اور جب بھی وہ مرسیہ پڑھتے تھے تو اس پہ وہ لی دیا جاتا تھا خانمگی ظلفخار علی بخاری تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ریڈیو کے لیے جب محرم کے پروگرام آئے پہلا تو ٹیپ آیا کہ کیسے مرسیہ پڑھا جائے تو پھر انہوں نے یہ طرز ایجاد کیا جس سے وہ مرسیہ پڑھتے تھے اور جیسے ہم یعنی میں ایک پرانی عضا کا آدمی ہوں اور سمجھ یہ بعض عضب عضب میرے ایسے ہیں جو شاید موقوف ہو چکے ہیں مگر میں جن بزرگوں کی قدم بوسی اپنے لیے بہت سی لازم سمجھتا تھا تو میں ظلفق علی بخائی صاحب کے سامنے کبھی بیٹھا نہیں میں نے کبھی یہ جرت نہیں کی جس زمانے میں وہ ریٹائر ہو چکے تھے اور ٹی وی پہ کوئی پروگرام کرنے آتی تھے تو ٹی وی سے ان کا ایک فاصلہ ہو گیا تھا اور جب کراچی ٹی وی قائم ہوا تو اس وقت وہ اس کا جنر منجر تھے پھر وہ وہ وہاں سے لاہدہ ہو گئے لیکن استمدل صاحب نے میرے سپورٹ یہ لگا رکھا تھا کہ عدیموں اور شاعروں اور علماء وغیرہ کا کی نیاز مندی تھی تو میں میری نیاز مندی تھی اسے تو میں ان کی خدمت میں آذر ہوتا تھا جہاں جانا ہوتا تھا ضروری سمجھ تھا ان کو بھی لے جاتا تھا وغیرہ وغیرہ تو جب بخائی صاحب ٹی وی پر مرسیہ پڑھنے کی لیے تشریف لاتے جب بھی کبھی کسی اور پروگرام میں آتے تو عزرہ کرم مجھے عزت بخشتے اور میرے کمرے میں تشریف فرما ہوتے بخائی صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ابھی یہ نوجوان جو ہمارے بیزوان ہیں آپ نے ان کو دیکھا تو مجھے تو بڑی یہ کہہ رہے تھے کہ میں آہستہ آہستہ فورم میں آوں گا میں میں نے ان سے کہا کہ سر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو میں نے پوچھا کیا تو میں نے کہا کہ میں اتنی دیر ہو گئی مجھے بڑکاستنگ میں اور میں ابھی بھی جب میں روشنی ہوتی ہے تو میرا دیر دھڑکنے لگتا ہے تو کہلے کہ کتنی برس آپ کو ہوئے پڑھتے ہوئے تو میں نے کہ مجھ کو تین سال ہو گئے خبریں پڑھتے ہوئے تو کھر لگے کہ مجھ کو پچاس سال ہو گئے مگر ابھی بھی جب روشنی ہوتی ہے تو میرا دل دھڑکتا ہے تو جب تک یہ دل دھڑکتا رہے تو آپ یہ سمجھ کہ آپ اچھا کیسی تربیت کا کہ ایک دن ایک دفعہ مشہارہ تیم کا تو میرے ذمہ لگائے گئے کہ فیض صاحب کو اور بخائی صاحب کو ائرپورٹ پہنچانا آپ کی ذمہ داری یہ یہاں اسلامباد میں وہ مشہارہ ہونا تھا اب میری سمجھ میں نہیں آئے کہ میں گاڑی لے کر کس کے پاس پہلے جاؤں تو میں نے بخائی صاحب سے ڈرتے ڈرتے فون کیا اور ان کو یہ بتا کہ میں آپ کی طرف کتنے کس وقت آؤں بغیر ایک لمحے کے تعمل کے مجھے حکم دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ پہلے یہاں آئیے اور ناشتہ کیجئے اور پھر خمر آپ جا کر فیض آپ کو لیں گے اور ائرپورٹ چلے جائیں آج کر شاعر کہے گا کہ میں تو نہیں جاتا آپ مجھے الگ گاڑی بھیج دیں اور ان کو الگ گاڑی بھیج دیں میں نے راستے میں یہ جو میں نے بات آپ سے کہی ان سے تو ایک اور بات بھی میں ایک پرگرام کرتا تھا تو وغیر اس کا حوالہ دیئے میں مجھے کہنے لگے ایک بات یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ لوگوں کے دماغ خراب کر دیتی ہے اس کا خیال رکھئے گا آدمی بہت اکیلا ہو جاتا ہے اچھا آپ اگر آپ ان کا کلام دیکھئے انہوں نے اپنے کلام پر زیادہ توجہ دی وہ براڈکاسٹر تھے اور جیسے براڈکاسٹر تھے ان کی طرح کوئی براڈکاسٹر پھر نہیں آیا انہوں نے تھیٹر کیا انہوں نے ریڈیو کیا براڈکاسٹنگ کی انہوں نے مرسیہ پڑھا انہوں نے شیئر کہے انہوں نے میوزی کمپوز کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے ایسے دیکھئے ہمارے ہاں ایک سٹاف آرٹسٹ کا ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم کہ وہ روایت ہے یا نہیں ہے تو کیسے کیسے لوگ سٹاف آرٹسٹ کے طور پر کام کرتے رہے یعنی یہ جتنے بزرگ آپ دیکھتے ہیں ہمارے شاعروں میں بھی اور ہمارے ہم میں تو کراچی کے لوگوں کو جانتا ہوں کراچی ریڈیو پر جو لوگ تھے محسن چراغ حسن حسن صاحب محسن ارم لکھ نبی صاحب محسن ہمارے شعبہ تھا ایک تلفظ کا اس کا نام انہوں رکھا تھا مسلح تلفظ کوئی گانا کوئی غزل کوئی گیت کوئی ڈراما جب تک ان کی طرف سے گویا دستخط نہ ہو جائیں وہ نش نہیں ہو سکتا تھا تو اس قدر تلفظ کا خیال کرتے تھے اس قدر ان کے زمانے کے لوگوں میں میرے قریبی عزیز آپ سب ان سے واقف ہیں شکیل حمیل صاحب ریڈیو پاکستان میں تھے انہوں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا تھا ڈراما آگا حاشر کاشمیری کے بعض وہ یہودی کی لڑکی اور رستم اور سہراب یہ سہراب یہ سب بخوای صاحب کی مجھے نہیں معلوم موجود ہیں کہ نہیں مگر ایک زمانے میں ریڈیو میں یہ موجود تھی کتنی تحریریں صحیح صاحب یا تشریف فرمائے میں ان سے گزارش کروں گا کہ کاش حسا ہو کہ وہ ساری چیزیں ٹرانسکرائب ہو جاتی جو الگ الگ بخوای صاحب کی پڑی ہوئی ہیں بے شمار فیچرز انہوں نے کی ہیں مائک کے سامنے چلے جاتے اور ایسے بولتے جیسے رہیرسل کر کے آئے ہوئے ہیں جیسے کوتیاری کر کے آئے ہوئے ہیں اور آواز تو ان کی جیسی آواز ان کی آواز کی نقل کی جاتی تھی جو بلکل ممکن نہیں تھی اس لیے کہ بخوای صاحب کی آواز کی نقل بہت کی گئی خبریں بھی پڑھی گئی گامے بھی کیے گئے مگر کسی کو وہ لہجہ نصیب نہیں ہوا ان کے دوستوں میں یعنی ان کے برابر کے دوستوں میں تو میرے کوئی میں نہیں کسی کو کہہ سکتا مگر فیض صاحب جو ان کے قریبی دوستوں میں جب کو آپ کہیے حمین دسیم صاحب ان کے شاگد بھی دوست بھی سلیم گی نائنی صاحب ان کے شاگد بھی اور دوست بھی یہ لوگ بنے دیکھے آغاناشر صاحب نے بھی ان کے ساتھ کام کیا فضل کمال صاحب نے ان کے ساتھ کام کیا تو نیازی صاحب نے ان کے ساتھ کام کیا زفر صاحب نے ان کے ساتھ کام کیا بڑے آدمی تھے اور ان کی قدر نہیں ہوئی شہر والوں میں ولی تھا نا پیمبر لیکن میں جو کہتا تھا وہی ہو کے رہا میرے بات شہر والوں میں ولی تھا نغمہ کاری کے نیے ناخن مزراب کہا سینہ ساس سے اٹھی نہ صدا میرے بات ایک تم کو نظر نہیں آئی ساری محفل میں میری تنہائی کیا کہ وہ گاؤں کا اوچہ تیرہ جس پر شام کو پریان آتی تھی کیا اپنی جگہ پر قائم ہے وہ کچھ تو کہو اچھا اب آپ دیکھئے بعض لوگوں کو یہ انداز نہیں ہے کہ مشربا بخائی صاحب جو تھے وہ اہل تسنن سے تعلق ان کا تھا سواد آزم سے تعلق پڑھتے سالانہ ایک مجلس ہوتی تھی دس دن مرسیہ پڑھتے تھے اور جب پہلی دفعہ انہوں نے بخائی صاحب سے کہا تو بخائی صاحب نے سلام کہا اور مجھے یاد ہے کہ ہم تو نوجوانی کا ہمارے زمانہ تھا تو میں اور میرے دوست نصیب ترابی ہم یا وربعات صاحب کیا اس میں حاضر تھے اور انہوں نے سلام پڑا آپ ممبر پر نہ دیکھیں مجھ کو حیرانی کے ساتھ مور کا بھی ذکر ہے تخت سلیمانی کے ساتھ تو بخائی صاحب بہت بڑے آدمی تھے ایک اور اس کی جو سب سے ایک اور بات مگر وہ بہت اکیلے آدمی تھے تنہا آدمی تھے اور ایک سطح پہ اتنے مجلسی آدمی اتنے انجمان آرہا اتنے محفل آرہا آدمی مگر ایک تم کو نظر نہیں آئی ساری محفل میں میری تنہائی پتہ میرا کوئی مشکل نہیں ہے میں اپنا عشق اپنی آستی ہوں پتہ اپنا میرا مشکل نہیں ہے یہاں چھوڑا آستی ہوں بہت اچھے اچھے شعر بخاری صاحب نے لکھ مگر آہ آہ ویسی منزلت جی زبانے میں وہ آخری ایام میں بیمار پڑے تو سلیم احمد صاحب میرے دیئے استاد کی منزل میں تھے فرمانے لگے کہ افتخار بخاری صاحب کو دیکھنے جانا چاہتا ہوں مگر سنائے کہ وہاں جانے نہیں دیتے تو میں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں میں نے اس زبانے میں جو بیگم ذرداری جو تھی یہ ابھی شاید ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تو میں نے پچھوایا کہ میں آنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ خیر میں سلیم بھائی کو لے کے گیا تو جس کمرے میں بخائی صاحب تھے لیٹے ہوئے تھے ہاتھ کا ان کے ایشو تھا وہ بخائی سلیم بھائی جا کر ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اس پر تشیف فرما ہو گئے تو سلیم احمد صاحب کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ پر سینے پر رکھ لیا اور سلیم بھائی نے پوچھا کہ مخائی صاحب کیسے ہیں تو فرمان لگے کہ سلیم وہ کہتے ہیں کہ دل ساتھ نہیں دے رہا ہے اور اب دل ساتھ نہیں دے گا تو کتنے دل جی ہوا اور اس کے بعد مخائی صاحب رخصت ہو کے ذرف فخاری بخاری دراصل صحیح بات لکھی جعفی نے کہ وہ مجسم ریڈیو تھے اور ان کو ایک ایک مائک کی نشست و برخواست کا پتہ تھا کہ کہ کہاں پر اس وقت سٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اگر فرس کیجئے وہ سن رہے ہیں اور نشر ہو رہا ہے اور کوئی آدمی ادھر سے گزرا ہے تو اس کی آواز بھی وہ بتا سکتے تھے کہ کوئی آیا ہے کوئی کسی نے کتنی دور اتنی دور ہٹیے قریب لائیے وغیرہ وغیرہ اس قدر جیسے آدمی اپنے اپنے وجود سے واقف ہوتا ہے ذرفقار علی بخاری آواز کی دنیا کے ایسے آدمی تھے جو اس کے ان کے وجود میں شامل تھی براڈکاسنگ ان کے وجود کا حصہ تھی اور وہ مجسم براڈکاسنگ تھے ریڈیو پاکستان جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کتنی چیزیں ہیں جو ان کی شروع کی ہوئی ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں تو جب ریڈیو پاکستان کا نام سنتا ہوں تو یہی چہرے سامنے آتے ہیں تو بہت سے یعنی کام آج کل مثلا سو چینلز ٹی وی کے چل رہے ہیں اور کوئی لاکھوں چینلز ریڈیو کے آواز کی دنیا کے ہیں مگر بخاری کل بھی اپنی جگہ اکیلے تھے اور آج بھی کوئی ان کا ثانی نہیں ہے جب اس پروگرام کے حوالے سے بات ہوئی حمین عصیم صاحب کا پروگرام تھا تو اس کے بعد یہ فخر صاحب کے ذمہ تھا تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا آئیڈیا ہے آپ ہی پروگرام کریں حالکہ میرا آئیڈیا نہیں تھا یہ منسٹی انفرمیشن اور براڈ کاسٹنگ آئیڈیا تھا تو فخر صاحب ہوئے اور سید ڈاکٹر الطافر مانشاہ صاحب کو بہت مبارک آج انہوں نے ڈائریکٹر پروگرام کا چار سبالہ ہے تو افتخار عارف صاحب نے جس انداز میں اور جس علم اور حلم کے ساتھ مخاری صاحب کا ذکر کیا تو پہلے دن سے ہی فخر صاحب نے اور کی مصروفیت کی وجہ سے ہم نے آج کا دن منتخب کیا تو بہت شکریہ صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت امتا گفت ہوگی جناب فخر عباس صاحب بخاری صاحب کے حوالے سے شکریہ اکمر شداد گومن صاحب ہمارے ڈیکٹر جنرل محترم صحیح شیخ صاحب تو میں چاہتا تو یہ تھا کہ ان کی موجودگی میں زید بخاری کے ریڈیو میں اور آج کے ریڈیو میں جو اتنا بڑا تفاوت ہے اس حوالے سے ایک بات ہو جاتی تو وہ معلوم ہے صاحب کو تو میں چاہتا ہوں کہ صاحب خود اہل کلم ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں فریدی دروازہ جو کہ اپنا خاجہ فرید کی شاعری کے اوپر بڑی تفصیلی ان کا جو ہے وہ اپنا مقالہ ہے اور سندھ کی یونیورسٹیوں میں بھی تصوف کے اوپر جو ہے وہ لیکچر دیتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو افسانوں کی کتاب ہے سرائقی افسانوں کی وہ بہت کے طور پہ شامل ہے تو میرے خل میں ان کی جو افکار آ لیا ہیں پہلے ہم ان سے مستفید ہو لیں بڑی مہربان سب سے پہلے تو میں افتخار عربی صاحب کا شکر گزاروں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور میں اپنے آپ کو اس اہل تو نہیں سمجھ تھا کہ میں اتنے بڑے لوگوں کے سامنے کچھ کہوں لیکن کیونکہ مجھے عمر الہی سے میں اسی ذمہ داری سے عوضہ براہ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں جو مرہوم بخاری صاحب کرتے رہے تو میں جو کچھ چیزیں میں آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں میں بطور ایک لٹریچر کے طالب علم کے میری ذاتی رہے ہے ممکن ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں کہ منظوم عدب میں مرسیہ لکھنا اور نصری عدب میں خود نویش لکھنا سب سے مشکل کام کیونکہ ان دونوں اصناف میں اگر آپ تصنیح سے کام لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے مقام سے بہت نیچے گئے جاتے ہیں تو میں نے جتنی خود نویش مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا مختلف زبانوں میں تلز کے بابری سے لے کر اور مولانا بلکلام ازاد کی خود نویش اور بخاری مرہوم کی سرگزش تو تصنیح سے ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ جو دل کی باتیں تھی وہی لکھتے رہے اور بڑے طاقتور پرارکاسٹر تھے ریڈیو کی بہتری میں انہوں نے بڑا کام کیا اب جیسا کہ افتخار صاحب فرما رہے تھے کہ ریڈیو اپنا وہ مقام و مرتبہ کھو چکا ہے یا بہت حد تک ہم ایک تنزل کی طرف گام جان ہے لیکن میں اس پہ اس لیے پریشان نہیں ہوتا کہ یہ اروج و زیوال میں سمجھتا ہوں کہ دو داستانیں نہیں ہوتی ایک ہی داستان کے دو حصے ہوتے تو انشاءاللہ ہم سب لوگ یہ اتنے بڑے برارکاسٹر ہیں ہمارے بھائی یہاں بیٹھیں تو اگر یہ سب مل کے ہم ایک کوشش کریں ایک اجتماعی کوشش تو ریڈیو پھر بخاری صاحب جیسے لیجنڈز ان کی یادیں ان کی باتیں ان کے تجربات موجود ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں ہم نے کچھ کھویا ضرور ہے لیکن ہم بہت کچھ دوبارہ اپنا پا سکتے ہیں میں لوگوں کہتا ہوں کہ یہ اروج و زیوال جب میں کہتا ہوں کہ ایک اور پیدا ہوا تو اس نے خود کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا میرے پاس ایک مشک تھا تو میں نے وہی اپنے ہمائیوں کی خوشی میں اپنے دوستوں میں بانٹا اس کے علاوہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا لیکن پھر وہی ہمائیوں تھا کہ جب وہ واپس آیا اور پھر اسی تخت پہ بیٹھا تو وہ اس کا زیوال اور پھر اس کا عروج پانا تو یہ ایک ہی داستان کے دو اسے ہوتے ہیں تو ہم بھی ہمائیوں کی طرح ہم نے طاقت خویا ضرور ہے تو لیکن ہم پورا لید ہیں کہ ہم اپنا طاقت دوبارہ واپس لے لیں گے باقی جہاں تک خود نویش کی بات ہے تو آپ یقین کریں جی میں بطور ایک طالب علم کے مجھے اگر کبھی کسی کتب خانے میں کتابوں میں انتخاب کرنا پڑے تو میں خود نویش پہ ہاتھ رکھتا ہوں مجھے چلیں ایک برس بیلے تذکرہ کچھ دن پہلے میں ایک کتب خانے میں گیا تو ایک خود نویش جس کا نام تھا کوتوال تو وہ شاید مجھ سے پہلے کسی نے بھی اس لیبریری سے نہیں لی تھی تو میں نے اسے کھولا تو وہ ایک اس کے سرورک کے اوپر لکھا تھا کہ ایک تھانے دار کی سرگزشت بڑے غیر مروف سے تھانے دار تھے لیکن آپ یقین کریں کہ اس کا انتصاب پڑھ کر ہی میں لرز گیا اور میں نے پھر وہ ساری کتاب ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑی چاہے اس میں مجھے چار گھنٹے لگے یا تین لگے تو وہ انتصاب تھا کہ رفیق کوچوان کے نام جسے میں نے چوری کے ایک جوٹے مقدمے میں صرف اس لیے ڈیڑھ سال کی سزا دلوائی کہ اس نے میری گھوڑی کے لیے چار علانے سے انکار کیا تو یہ جو خود نویشت کا مزائی تھا تو آپ یقین کریں ہم سب ایک خود نویشت ہیں اور جب کبھی ہم لکھنے بیٹھیں تو ہم اپنا معاصوہ خود شروع کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے اردگرد کے لوگوں میں اپنے معاشرے میں کوئی بہتری لاؤں تو پوری خود نویشت نہ لکھے اپنی زندگی کے کسی ایک سال کا کسی ایک واقعہ کو لکھنے بیٹھے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ مادرت چاہتا ہوں کہ مجھے ایک منسٹی کی ایک انکوئری کمیٹی تھی اس کا میں کر رہا ہوں تو اس میں چار بجے سات لوگوں کو ہم نے پرسنل ہیرنگ کے لیے بلایا تھا تو مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا یہاں سے چھوڑنا لیکن مجھے بلکل اسی طرح برابر نہ مناسب لگ رہا تھا کہ وہ لوگ میرا انتظار کرتے رہیں اور میں وہاں نہ پہنچوں اس لیے ریکٹر پروگرام ہمارے یہ ان کا منصب ہے وہ یہاں بیٹھیں میں افتخار عارف صاحب سے بھی اور فخر صاحب سے بھی آپ سب لوگوں سے بڑی دل کی گھرائیوں سے مادرت کے ساتھ حالانکہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کہ یہاں سے جاؤں لیکن میں کیونکہ میں نے آپ کو اپنی مجبوری بتا دی تو اس لیے مجھے استثناء دے دی جی اور افتخار آپ صاحب سے میری خصوصی درخواست ہے کہ مجھے استثناء دے دیں اور انشاءاللہ جی یہ جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم ہمائیوں کی طرح اپنا کھویا وقت تخت واپس لینے کے پوری کوشش کریں تینک ترتیب جو ہے جیسے مشہاروں میں ہوتی ہے پہلے جونئر لوگ جو ہے وہ اپنا گفتگو یا اپنا کلام سناتے ہیں آج آپ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دی نہیں میں مشکل احسان کر دوں کیونکہ افتخار عارف صاحب آخری جو کلمات ہیں وہ ہی ادا کریں گے کیونکہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اپنا جو ستار اپنا عدب کے اسمان کے ایک روشن درکشندہ اپنا ستارے ہیں افتخار یہ ایک مشکل ہے خیر میں شروع کرتا ہوں اس بات زید بخاری صاحب سے میں متاثر تو کالج کے دنوں نہیں تھا جب بہت ساری چیزیں پڑھیں روسی عدب سے بھی ایک اپنا آغاز ہوا تو اس میں ریڈیو پہ بخاری صاحب کے ساتھ ہماری جو آواز کے حوالے سے ایک رشتہ جڑ گیا بعد میں ریڈیو کی طرف جو مجھے لانے والی کتابوں میں سے کتاب ہے وہ بھی سر مزشتی ہے چونکہ بخاری صاحب ایک اہد ساتھ شخصیت تھے میں اب ان پہلوں پہ بات کروں گا جن پہلوں پہ بات نہیں ہوئی اور وہ بات ریڈیو کے سنت کا ارتبطہ ہے برسغیر کے اندر لانیل فیلڈن جب انیس سو پینتیس میں آئے اس سے پہلے ایک نیجی کمپنی کلکتہ میں اپنے ریڈیو کا آغاز کر چکی تھی لیکن وہ ایک کمرشل اپنا ان کے مفادات تھے اسی نیجی کمپنی نے بعد میں برطانوی حکومت اور اس وقت ہندوستان میں جو برطانوی حکام تھے ان کو قائل کیا کہ یہ کام جو ہے وہ حکومت ہم سے خرید لے سنبھال لے اس کو تو وہ بی بی سی نے پھر لائنل فیلڈن جس کا ذکر آپ نے افتخار عارف صاحب کی گفتور سے سنا وہ یہاں پر آئے تو جب جس اقتباس میں اسما صاحبہ نے بتایا کہ وہ انٹرویو کے لیے اس اسامی کے لیے جب وہ بلائے گئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس میں تو میرے بڑے بھائی پترس بخاری بھی بورڈ بورڈ میں شامل ہیں وہ وہیں لاہور سے ہی واپس جانے کا یعنی یہ اس وقت کے تہذیبی یقدار بتا رہوں میں آپ کو آج کل تو بالکل زمانہ بدل گیا ہے جب بھائی بیٹھا ہو تو وہ ایک اپنا حق وراست سمجھ کے وہ اس اسامی کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں انٹرویو کی بزورت نہیں ہوتی وہ زیڑے بخاری لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں اس جاب میں مجھے نہیں جانا چاہیے پھر کسی دوست نے یہ اطلاع جب پہنچا دی اور اس پورا ریڈیو کی اسامی کے لیے جب انہیں اپلائی اپنا جو بورٹ بنایا گیا تھا اس کے اندر انگریز جو آئے ہوئے تھے برے سغیر میں ہمارے اوپر حکمرانی کے لیے انہیں برے سغیر کی زبانیں سکھائی جاتی تھی اور ان کا امتحان کے بعد انہیں مختلف شہروں میں ان کی تیناتی ہو جاتی تھی اسی طرح ایک ڈیپٹی اسسسٹنٹ ڈیپٹی کمیشنر تھے جو شملہ میں جو ان کے شگر تھے انہیں معلوم ہوا کہ یہ فیلڈن آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ریڈیو کا کام شروع ہو رہا ہے جب فیلڈن نے ان سے مشورہ کیا کہ کون آدمی ہو سکتا ہے انہوں نے زیڑے بخاری کا نام بھی لے دیا تو خیر اب یہ جب دلی میں اندازہ ہوا کہ بورڈ میں انٹرویو کے لیے پترس بخاری بھی موجود ہیں تو انہوں نے پیغام بجوا دیا کہ میں اب اس حسامی میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوں جو فیلڈن کے جاننے والے کسی توس کے ذریعے تو فیلڈن نے انہیں بڑی ڈانڈپٹ کی انہوں نے کہا یہ کوئی اپنا ہمارے برطانیہ کے اندر تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں کہ ایک بھائی بیٹھا ہو انٹرویو کر رہا ہو یا دوسرا بھائی انٹرویو دے رہا ہو تو یہ آپ کے برے صغیر کے مسائل ہیں ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہم نے نشریاتی ادارے کے لیے ذہین لوگوں کو تینات کرنا ہے تو آپ اس کے لیے بالکل موضوع ہیں تو خیر اس طرح ان کا آغاز ہوا اور جب دلی کا جسے اکاشوانی کہا جاتا ہے آل ایلیا ریڈیو تو اس میں جب یہ برتی ہو گئے تو جیسے پہلی دفعہ دلی ریڈیو پہ آنے کا حال تو ان کے لباس کا اور سات دو جو ان کے کتوں کا بھی ذکرہ آپ نے سن لیا لیکن جب یہ تیناتی ہو گی ان کی تو موسیقی کے حوالے سے بھی فنکاروں کے حوالے سے بھی ان کے ہاں تجسس پیدا ہوا جب پروگرام سنے کہ کوئی دلچسپی کی چیزیں نہیں ہیں تو شام کو جو جیسے منٹو کہتے ہیں یا ناصر کازمی جس طرح لاہور کی گلیوں میں سالم ٹانگا کرہا کرتے تھے تو ایک سالم ٹانگا انہوں نے کریا اور اس میں کچھ ریڈیو دلی کے اور لوگ بھی جسے ہم آڈیشن آج کے دور میں کہتے ہیں تو یہ آڈیشن کرنے خود مغنیوں کے محلے میں جا پہنچے تو اس سجدھج سے گئے کہ وہاں لگتا تھا جیسے کسی ریاست کے والی کا جلوس پہنچے خیر ان کا پڑھا استقبال کیا گیا اگلے روز جو ہے وہ اخوارات میں کالم بھی کافی لکھے گئے تو جس ہندو مسلم اپنا کشمکش کا ذکر گمر صاحب نے کیا سر گزشت میں یہ دیکھئے کہ یہاں ہو جاتا ہے کہ دلی ریڈیو سے بہت اچھا کام کر رہے تھے برس اگر کی جو اپنا نشریات کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ صرف یہاں پاکستان میں نہیں بلکہ بھارت میں بھی وہ انہیں رکنائز کیا جاتا ہے کسانی جو کہ ایک خاتون اپنا پروڈیوسر تھیں اور بطور آرٹسٹ وہ لندن سکول اف اکنامکس سے پڑھ کے آئی تھی اور جب بمبے میں زہر بخاری دلی سے ہندو مسلم اسی اپنا نفرت کا نشانہ بن کے دلی سے بمبے ان کو اپنا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا کیونکہ ہندو اخبارات نے ان کے خلاف بہت کچھ لکھا کہ یہ مسلمانوں کو زیادہ آنیر لارہیں فرقاروں کو حالانکہ وہاں پہ دلی میں اس وقت تناسب دوسرے پروگراموں میں تو برابر ہی تھا ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے عیسائی بھی تھے مسلمان بھی تھے لیکن موسیقی جو ہے وہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو ہندو موسیقی تھے وہ زیادہ تر بھجن اور اس طرح کی چیزوں میں ان کو اپنا مہارت حاصل تھی جو کلاسی کی موسیقی تھی اس میں ہندو اپنا ان کا کارکردگی جو ہے وہ مسلمان موسیقی کاروں گوئیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی تو یقیناً بخاری صاحب کو پھر انہی گوئیوں کو ریڈیو پہ لانا تھا جن کا کام اچھا تھا اس میں کوئی ہندو مسلمان کو متصب کی نظر سے بخاری صاحب نہیں دیکھ رہے تھے لیکن جو ہندو پریس تھا وہ اس چیز کو ایک تصوبانہ انداز سے دیکھ رہا تھا تو فیلڈن بھی انہیں نہیں بچا سکے تو فیلڈن ان کے بڑا دفاع کرتے رہے لیکن نہیں بچا سکے اور انہیں بمبے میں ٹرانسفر کر دیا گیا اب بمبے پھر ایک اکسریتی ہندو اپنا آبادی کا شہر تو کمالات دیکھئے کہ جس بلڈنگ میں گئے تو لکھتے ہیں بخاری صاحب انتہائی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی عمارت اور وہ ریڈیو سٹیشن کم ہستبل زیادہ لگتی تھی انہوں نے پہلے دن ہی بمبے شہر کا ایک سروے کیا شام کو گھونتے پھٹتے وہ ایک عمارت نئی تعمیر ہوئی تھی اور وہ خالی پڑی تھی معلوم کیا انہیں کہ وہ اس وقت کے کسی انکم ٹیکس کے شعبے کے لیے بنائی گئی لیکن انکم ٹیکس کے شعبے کے لیے وہ عمارت چھوٹی تھی انہیں کوئی اور بڑی عمارت مل گئی لیکن وہ چونکہ سرکار نے بنائی انکم ٹیکس کے لیے تھی تو زیادہ بخاری نے پھر ایک نوٹ موو کیا فیلڈن کے ذریعے وہ وائس یا ریڈیو کی مورا مسانی تو وہ جب بنی ہے اپنا وہاں پہ ڈیپٹی ڈریکٹر جنرل تو ایک کتاب لکھی انہیں پیپلز براڈکاسٹیں دوسرے لفظوں میں عوام کی نشریات تو اس نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا وہ وہاں کی اس وقت انڈرگرونڈ اپنا جو نیشنلسٹ مومنٹ تھی جو ازادی کے لیے کام کر رہے تھے اس کی سرگرم رکن تھی بمبے کے اندر اور اس کے ساتھ اور بھی اس طرح کے کئی لوگ تھے جن کو بخاری صاحب نے نوکریاں دیں وہاں پہ اپنا بمبے ریڈیو کے اندر تو متصب کہاں تھے یہ ہندو پریس ان کے پیچھے کچھ اور اگراز و مقاصد لے کر پڑا ہوا تھا ورنہ وہ تو نہرو کے انہوں نے اپنا جوائل نہرو کے اپنا انشریات کی دنیا میں لے کر آئے ان کی تقاریر نشر کروائیں امبیڈکر ڈاکٹر بیڈکر کی تقاریر نشر کروائیں اور ساتھ ساتھ آغا خان کی قید آزم کی تقاریر بھی نشر ہوئیں اور لیکن بمبی میں بھی ان کے جو تلقات تھے وہ فلم انڈسٹری کے ساتھ بھی رہے فلم انڈسٹری میں بڑے بڑے لوگ جو بعد میں بنے ستیہ جیترائے جن کی فلموں کے جو ہے وہ دنیا میں چرچے ہیں وہ بھی زیدہ بخاری کے حلقے میں شامل تھے جب کلکتہ میں ان کی ٹرانسٹر ہوئی تو نیلی بسواس اور ستیہ جیترے اور اس طرح کے بہت سے بنگالی اور بنگالی زبان بھی ملکل اور بخاری صاحب کو کئی زبانیں اور بھی آتی تھی مرہٹی گجراتی اس میں بھی جو ہے وہ انتہائی روانی کے ساتھ منتخب ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف اکیس سال اور جو ریفرنس انہوں نے اپنا دیا وہ ڈاکٹر لاما محمد اقبال تھے اور دوسرے مرزا سعید دہل بھی تھے سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکیس سال کی عمر میں بھی وہ اپنی گن کے اعتبار سے اس لیول پہ سے دلچسپی رکھنے والے دوست اگر یہاں موجود ہیں اس کا جو پلی بیک موسیق تھا اس کے بہت سارے جو موسیق تھے وہ اپنا ریڈیو کے ساتھ بھی ان کا وابستگی تھی اور ریڈیو پیسے کم دیتا تھا لیکن ریڈیو میں ایک فنی بالیدگی تھی جو کہ فلم انڈسٹری کی ضرورت تو تھی لیکن فلم کے پاس وہ ایک تربیت گاہ نہیں تھی تو بہت سارے جی ام دورانی جو بہت بڑا نام ہے وہاں کی اپنا موسیق کی دنیا میں وہ بھی زہدہ بخاری سے آکے سیکھتے تھے کہ ہم نے فلان فلم کے موسیقی ترطیب دے وہاں کی مشہور جو اپنا ایکٹرسز ہیں وہ ریڈیو بمبے کے فیشز میں کام کر دی تھی اور زہدہ بخاری خود اپنا وہاں پہ اسٹریشن ڈیکٹر ہیں لیکن وہ خود فیشز میں جا کے اپنی آواز کے جادو بھی جگاتے تھے اور ڈیکٹ بھی کرتے تھے یگانہ چنگیزی جیسے لوگ ان کے گھر مستقل مہمان تھے اس کے ساتھ ساتھ حبیب تنویر اس کا نام آپ نے سنا ہوگا جن اس نے کو فلم تھیٹر سے دلچسپی ہے وہ وہ بھی بمبے میں زہدہ بخاری کے ہاں ہی قیام کرتے تھے اور حبیب تنویر کی جو کتاب ہے یاد آجتے ہیں پردہ کھلتا ہے اس کے اندر بھی زہدہ بخاری صاحب کے حوالے سے بہت کمال کی باتیں لکھی ہیں کہ وہ کسی آرٹسٹ کے اندر اگر سپارک دیکھتے تھے کہ ایک بڑا فنکار بن سکتا ہے تو وہ اس کے اوپر بقیدہ ایک تربیت کے لیے اس کو وقت دیتے تھے توجہ دیتے تھے فقر صاحب بہت سی ان کی یاداشتیں ان کے جو گن اور خوبی ہیں جنہیں پہ بات کی جا سکتی ہے لہور سے ہمارے دوست سرمت چیمہ جو ہمارے ہی آرٹسٹ رہے ہیں ایک دوانے میں آرٹکل پروفیسر ہیں ان سے میں نے گزارش کی کہ وہ دو ہمارے شینئر برادکاسٹر افضل رحمان صاحب اور ریاض محمود صاحب کے تاثرات بخاری صاحب کے حوالے سے ریکارڈ کر کے بجوائے میں سمیٹ رہوں بس آخری چند جملے ہیں کیونکہ دو دو زندگی ہیں زیادہ بخاری صاحب کی ایک مہر نشریات کے طور پہ ایک زندگی ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس سے پہلے کی وہ اس کی باتیں میں کر چکا تو جب وہ زیادہ بخاری کراچی آتے ہیں بلکہ پہلا جو ہمارا مرکز ہے وہ لاہور ایک ہوتل کے اندر وہ آفس بنتا ہے جہاں پہ تین ریڈیو ہمارے ہمیں حصے میں آئے تو کراچی کا ریڈیو یہ زیادہ بخاری صاحب نے قیم کیا ایک انٹیلیجنس سکول کی عمارت وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کوئی جگہ مل جائے ریڈیو پہ تو کیسے ٹرانس میٹر کچھ ٹرانس میٹر بھی نہیں تھا دوسری جنگ عظیم کے کچھ ٹرانس میٹر جو ان کی نیوی کے لوگ کراچی کے اپنا کباریوں کے پاس بیچ گئے تھے گھومتے گھومتے انہیں وہ ایک کباریے کے پاس گئے تو ٹرانس میٹر نظر آگئے انہیں پوچھا چل جائیں گے انہوں نے کہا چل تو جائے گا لیکن اس کے کچھ پرزے جو ہے وہ آپ کو منگوانے پڑیں گے تو پرزے لینے کے لیے وہ حکومت سے اجازت لے کر بمبے خود گئے انہیں معلوم تھا کہ بمبے میں کہاں کہاں سے یہ چیزیں مل سکتی انہوں نے وہ پرزے خریدے دبوں میں بند کروائے جہازوں پر اپنا پیک کروا کے کراچی لائے اور وہ ایک مینسپل کمیٹی جو گٹر پائپس پڑے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اپنے قیدہ انٹینہز کے لیے وہ ایک ٹاور کھڑے کرائے گئے اور بعد میں جب انٹیلیجنس سکول کی بلڈنگ جو ہے انہیں کہا میں رہیش کے لیے چاہیے اور اس کے اندر انہیں ریڈیو کھول دیا بعد میں حاشم رضا صاحب کی اپنا محبت کی وجہ سے وہ کراچی صدر میں ایک جو پرانا ریڈیو رہ گیا ہے انہوں نے اگر انٹیلیجنس سکول میں اس وقت ریڈیو کھولا تو انہوں نے بھی پھر ہمارے دفتر میں اپنا دفتر نہیں خیر مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریڈیو کے کے لیے خدمات چونکہ ہمارے بہت سارے دوست جو یہاں پہ براڈکاسٹر بیٹھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ڈریکٹر جنرل اور ایک براڈکاسٹر جو ہے وہ کیا تھا زیڑے بخاری اور ان کی خدمات کیا ہیں جس ریڈیو کے اندر آج ہم بیٹھے ہیں اس کی پہلی جو اینٹ ہے وہ ایک عمارت تک بننے تک وہ زیڑے بخاری کے ہاتھ ہیں تو وہاں پہ کراچی کے اندر جب وہ ریڈیو قیم ہو گیا ختم ہو گیا جب وہ ان کے کچھ آپ کو چھٹکلے بھی سنا دوں وہ چونکہ اس محفل میں بہت سیریس گفتگو ہو گئی تو آج وہ ریڈیو یقیناً وہ نہیں ہے جو زیڑے بخاری کا بنایا ہوا ہے آج ڈیکٹر جنرل صاحب اگر بیٹھے ہوتے تو میرا مطالبہ یہ تھا کہ وہ زیڑے بخاری آریٹوریم جو ان کی یاد میں ان کی عزت کے لیے بنایا گیا تھا اس کا اس کو بحال کیا جائے وہاں پہ جو جس کو رہداری بنا دیا گیا ہے وہ وہ ختم کر کے جو زیڑے بخاری کی آنر میں یاد میں جو ایک آریٹوریم ہے اس کو اسی صحیح دھج کے ساتھ بحال کیا جائے یہ میرا آج کا مطالبہ تھا جو ڈیکٹر جنرل صاحب تک جو ہے وہ ہمارے ڈیکٹر پروڑیم جو ہے وہ اپنا طاف شاہ سب پہنچائیں گے لطیفے دو ان کے ہیں اس پہ میں یہ گفتگو ختم کرتا ہوں جب وہ اپنا ڈیکٹر جنرل تھے اور ان کے ایک دوست وزیر بن گئے ہوتا آتا ہے قسمت میں دنیا میں کام اسی طرح ہوتے ہیں تو زیڑے بخاری صاحب دفتر میں وہ ملنے آئے تو جو نیب قاسد تھا وہ چائے کی ٹالی یا ٹے لے کے جب پہنچا سرب کرنے کے لیے تو ٹے زیڑے بخاری صاحب نے لے لیا اور وہ اسے کہا کہ آپ جائیں تو وہ خود جب وزیر باتدویر کے لیے چائے بنانے لگے تو وزیر کہنے لگے کہ بھئیہ آپ ہم سے اتنے بکنا ہمارے روب اور دب دبے میں آگئے ہیں کہ خود چائے بنانے لگے ہیں اتنے کیا خوفزد ہیں آپ ہمارے سے تو زیڑے بخاری نے کمال کا جملہ کسا جملے باز بھی بڑے کمال کے تھے تو کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ سے نہیں ڈر رہا میں ڈر رہا ہوں کسی روزی چپراسی وزیر نہ بن جائے تو ان کا ایک اور بھی لطیفہ کہ وہ ایک اپنا عالم دین جو صبح آکے مذہبی پروگرام میں درس دیتے تھے شام اللہ تھانیسہ انہوں نے اتراز کیا کہ شاید استاد بڑے غلام علی خان کے ساتھ ہی وہ کسی وین میں اکٹھے آکے تھے تو وہ وین صبح اٹھاتی تھی ان کو تو وہ انہیں آکے تھوڑا سا شکوہ کیا اور بڑے اپنا اظہار کیا کہ میری صبح توہین کی جاتی ہے مجھے ایک موسیقار کے ساتھ وہ وین اٹھاتی میری وین علیہدہ پہ جا کرے تو زیر بخاری نے کہا کہ مولانا یہ آپ کی نہیں یہ بڑے غلام علی خان کی توہین ہے کہ وہ ان کو مجھے آج پتا چلا کہ آپ کے ساتھ آنا پڑتا ہے صبح فقیر صاحب بہت شکریہ زہور صاحب اگر یہ اس بات پہ مصرف تھے کہ فقیر صاحب کو اس کے پہ بٹھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً اس بات کے مجھے داد کے مصرف ہے کہ ان کا انتخاب درست تھا تو اب میں گزارش کروں گا اپنی پولیویسر صبح صاحبہ سے کہ کاشر صاحب وہ جرا افتخار جو لاہور سے افتخار عارف صاحب ان کو ضرور جانتے ہوں گے کہ افضر رحمان صاحب اور اگر یہ اپنے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ نہ لیتے تو یہ ہمارے سو فیصد ڈائریکٹر پروگرام سے بھی بنتے اور شاید دی جی بھی بن جاتے دوسرے جو صاحب ہیں ریاض محمود صاحب انہوں نے بہت طویل عرصہ شواق احمد صاحب کے ساتھ پروگرام کیا اور جو زبیدہ خانم کے خامن تھے ریاض بخاری صاحب ان کو فلم میں اسسٹ بھی کیا لوگ ورثہ میں بھی کام کیا اور جو ہمارا ایک بہت آج بھی پپلر پروگرام ہے پنجابی دربار اس کو ایک بقاعدہ شکل دینے والے ریاض محمود صاحب تھے پہلے افضل رحمان صاحب اور اس کے بعد ریاض محمود صاحب کے مختصد دو کلپ آپ کی خیالات میں پیش کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے کچھ سوالات اور آپ کے خیالات سے بھی استفادہ کریں جی مجھے کہا گیا ہے کہ سید ذلفقار علی بخاری صاحب کے بارے میں میں جو کچھ جانتا ہوں کیونکہ میرا تعلق ریڈیو سے ہے تو میں بیان کروں تاکہ ان کی جو سرگزشت ہے وہ تو ویسے ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر چیز موجود ہے دو کتابیں بھی لکھی لیکن سرگزشت جو ہے وہ ایک طرح سے میں یہ کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں جو مختلف لوگ جہاں وہ رہے زیادہ تر وہ کراچی میں رہے کراچی میں گیا تھا ساٹھ کی دہائی میں ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر بن کر اس وقت کی بات ہے جب میں جب کراچی کے ریڈیو کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں داخل ہوا اور وہاں پر میں نے ماحول دیکھا تو پتہ چلا کہ اگرچہ بخاری صاحب لیٹائر ہو چکے ہیں لیکن وہاں پر جو ہر طرف انہی کا ہی اپنا سمجھے چرچہ ہے جس کمرے میں جائیں جس موضوع پر بات ہو رہی ہو کہیں نہ کہیں بخاری صاحب کا ذکر آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے بخاری صاحب کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ میرے ذہن میں محفوظ ہیں لیکن بہرحال وہ سارے نہیں سنائے جا سکتے صرف میں یہ اپنا تاثر بیان کروں گا کہ جو کچھ میں نے ان کی شخصیت کے بارے میں وہاں سنا یہ تھا کہ ہر چیز کو بہت طور پر نشریات کو پاکستانی رنگ دینا چاہتے تھے اور یہ پاکستانیت جو تھی جہاں آکے یہ ان پر چھائی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی اور واقعی انہوں نے ریڈیو پاکستان کو ایک الگ پہشان دی کیونکہ اس علاقے میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ریڈیو سیلون بھی سنا جاتا تھا پھر اے آئی آر جو اس کو آکاش بانی کہتے ہیں اس سے ٹوٹ کے ہی ریڈیو پاکستان بنا تھا تو یہ آپ سمجھیں کہ بخاری صاحب کا یہ کمال مجھے وہاں نظر آیا کہ انہوں نے ایسی کہ کچھ اترازات بھی ہوئے لیکن میں ان میں نہیں جاؤں گا خاص طور پہ وہ جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہ کی تقریر ایڈٹ ہو گئی تھی اس میں کچھ ایسے جملے تھے جو بخاری صاحب نہیں چاہتے تھے تو وہ بھی ان کا یہی تھا کہ اس لحاظ سے کہ ریڈیو پاکستان سے کوئی ایسی چیز نشر نہ ہو تو لیکن بعد میں محترمہ نے بائیکارٹ کر دیا ریڈیو کا وہ بہت لمبا ایک قصہ ہے جو مجھے کیا اچ خرشید صاحب نے سنایا تو اب چونکہ بخاری صاحب سے بات کر رہے ہیں بخاری صاحب کے بارے میں تو جو ان سے متعلق آتے ہیں ان کی تفصیل بھی تھوڑی بہت آئے گی تو کیا اچ خرشید صاحب جو تھے وہ اس واقعے کے اینی شاہد تھے کیونکہ وہ سیکریٹری تھے مادر ملت کے تو ان لوگوں نے اپنا جو تقریر وہ کرتی تھی قائد عظم کی برسی کے اوپر وہ اس کا مسابدہ بھیجا اس میں کچھ جملے تھے جو مخاری صاحب چاہتے انہوں نے پہلے کوشش کی ان کو کہا لیکن وہ نہیں مانی لیکن بعد میں وہ جب نشر ہوئی تقریر تو جملے اس میں نہیں تھے تو بعد میں انہوں نے بائی کارڈ کر دیا اور کیج خرشید جو سیکریٹری تھے انہوں نے بھی اپنا ریڈیو کا بائی کارڈ کر دیا یہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب ریڈیو پاکستان مزفرہ واد سے میں لاہور میں پروڈیوسر تھا تو ہمیں وہاں سکھت آیا کہ جی ازاد کشمیر ریڈیو کی سارگرہ ہو رہی ہے اور آپ اس کے ہم نے یہ جواب مزفرہ واد بھی دیا مزفرہ واد والے جو تھے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے انہوں نے واپس جواب بھیجا ہو انہوں کہا جی آپ رشید صاحب کو ہماری طرف سے یہ کہیں کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کا بائی کارڈ کیا ہے لیکن ازاد کشمی ریڈیو کو تو نہیں کیا آپ اس ملک کے صدر رہے ہوئے ہیں تو وہ میری بات سن کے ہنسنے لگے اور بہت زور سے ہنسے کہنے لگے as you people don't give up اس کے بعد انہوں نے جناب اپنا کوئی دو تیر منٹ کا پروگرام جو تھا وہ آپ سمجھیں میسج کو ریکارڈ کرا دیا تو وہ ایک روٹین بن گیا ہر سال جو ہے ان کو جاتا تھا میں اگر نابی گروں کو دوسرا کر لیتا تھا تو یہ اس سے اپنا بخاری صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ایک توسیع اسی بات ہو گئی تو بخاری صاحب سے جو میں نے ان کو دیکھا یہ تو نہیں میں کہہ سکتا میری ان سے ملاقات تھی کیونکہ میں 73 سے 75 تک یاد رہے کہ 75 جولائی میں بخاری صاحب اس دنیا سے پوچھ کر گئے تھے تو ان دنوں میں وہ سلیم گلانی صاحب سینٹرل پروڈکشن کے کنٹرولر تھے ان کا دفتر سیٹلائٹ ٹاؤن میں تھا وہاں پر پڑی میں تو وہاں پر ہم بھی جایا کرتے تھے کہ ہمارے ایک دوست نقشبندی صاحب وہاں پروگرام مینجر تھے تو ان سے ہمارا ملنہ جنلنہ رہتا تھا تو وہاں پر بخاری صاحب اکثر آیا کرتے تھے وجہ اس کی تھی کہ گلانی صاحب ان کو منٹور سمجھتے تھے کہتے تھے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا بہت عزت کرتے تھے تو اس میں جب بخاری صاحب آتے تھے تو سب لوگ جمع ہو جاتے تھے میں بھی اپنا دو تین مرتبہ ان کی میں فلم میں وہاں بیٹھا تو ہم صرف سننے والوں میں ہوتے کوئی ایسا نہیں دعوی کہ ہم ان سے سوال کیا ویسے بھی ان سے سوال ہو تو جس طرح میں اس وقت گفتو کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ ایسی خوبصورت گفتو کرتے تھے ان کا ایک تو آواز ان کی اور اس کے بعد جملے جو ہیں ان کی نشست برخواست دوساری اور دیکھنا ایسا لطف ہوتا تھا تو اس کے بعد وہ 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 پر کچھ لطائف بھی ہوتے تھے مثلا وہ ریکارڈنگ ہو جائے سینٹر پروڈکشن میں کسی گانے کی تو وہ گانا جو ہے وہ سنا جاتا تھا کوئی لاہور سے آیا یا کراچی سے آیا ہے تو وہ ساتھ والے کمرے میں جو انجینئر تھے وہ لگا کے اس کی کوالیٹی چیک کر ہم لوگ اسی طرح کی مجلس لگی ہوئی تھی تو وہاں پر گانا غزل چلنے شروع ہوئی جس کا پہلا مسرہ یہ تھا کہ پھول ہی پھول کھل اٹھے میرے پیمانے میں آپ کیا آئے بہار آگئی میں بخاری سنا ہلکی سی آواز آ رہی تھی کہیں لگے یہ کس بہت ذاکوی کا مظاہرہ کیا شاعر میں تو پتہ نہیں تھا کس کا کلام ہے بعد میں پتہ چلا کہ سلیم گلانی صاحب کی غلطی ہو وہاں پر لوگوں کو پتہ تھا جو سی بیو کے وہاں پر سینٹرل تھے اس کے بعد جب بخاری صاحب تشریف لے گئے تو ہم لوگ نقشبندی صاحب کے کمرے میں چاہے ہوئے پی رہتے گلانی صاحب نے پائپ لگا تھا تو آئے وہاں پر کہنے لگے کہ بھئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں برا مانا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے بلکہ یہ جو غزل ہے اس کو آپ ایریز کر دیں تو یہ کہہ کہ وہ چلے گئے نقشبندی صاحب نے یہ کیا ریڈیو کو میں آپ کو ماحول بتاتا ہوں وہاں پر جو ایڈمنیسٹریٹیو آرڈر ہے اس کے اوپر جو پروفیشنل اپروچ ہوتی تھی وہ ڈامینیٹ کرتی تھی نقشبندی صاحب نے کہا جی ٹھیک کر دیتے ہیں جو پروگرام مینیجر تھے انہوں نے خالدہ عدیب خانم ہوتی تھی وہ لائیبیلیٹی کی انچارج صوفی تمسم کی رشتہ دار تھی تو ان سے کہا کہ وہ ٹیپ آپ مجھے دے دیں کر لیں گے انہوں نے اپنے پاس ٹیپ رکھ چھوڑی ایک ڈیڑھ مہینہ اپنے پاس رکھ چھوڑی اس کے بعد پھر وہ لائیبیری میں کٹلوگ کر دی مقصد یہ کہ ان کا آرڈر جو تھا وہ بھی ان کے سامنے مان دی ہے لیکن یہ کہ وہ غزل ظاہر نہیں کی بعد میں کسی نے مجھے بتایا کہ گلانی صاحب نے کسی ریڈیو سے سنی تھی وہ کہنے لگ یہ دیکھے یہ کیسے لوگ ہیں میری بات بھی نہیں مان میری اپنی غزل ہے میں نے خود کہا لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مان تو بخاری صاحب جو ہیں وہ اپنا ان کو نہیں پتا چلا ہے اس بات کا میرا نہیں خیال تھا کہ وہ بات محضرت کرتے بہت شائری سے بھی ان کا لگاؤ تھا بخاری صاحب جو جتنے شعبے ہیں ان کے ہماری گراڈ کاسٹنگ کے ان سب میں ان کی چھاپ ہے مقصد آپ اگر ٹاپ دیکھیں میں جب یہاں پر ایک نیجی یونیورسٹی میں ریڈیو پروڈکشن بہتا تھا بخاری صاحب کی ایک ٹاک ہے جو اب بھی وہاں پر سینٹرل لائبریڈی میں موجود ہے جو انہوں نے حسرت معانی کی تازیت کے لیے کی ہوئی تھی تو اس پر ایک تازیتی پروگرام کے طور پر پہ دس منٹ تک وہ بولے ہوئے ایسی کمحال کی ایک یہ انہوں نے بلکل اس طریقے سے اپنا ان کی شخصیت ہے ان کو بیٹا ہے آپ سنجھیں کوئی حصہ جو ہے آپ تک دس منٹ میں واضح ہو جاتا ہے کہ صرف مہم کیا تھے تو یہ بخاری صاحب نے پھر موسیقی کی دنیا میں ان کا بہت ہی انٹرسٹ تھا وہ افسازندوں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اتھے بیٹھ تھے اچھا یہ جو محرم میں موسیقی دس دن تک بند ہوتی ہے یہ بخاری صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سازندے جو ہیں یہ ان کا ایک دستور ہے کہ یہ محرم کے پہلے دس دن یہ سازوں کو بخاری صاحب نے پھر اس کو پھر آگے پاکستان کی شناخت پیدا کرنا چاہتے کہ ریڈیو پاکستان اگر ہوگا تو یہ دس دن جو ہے وہ پھر سوائے شروع کہ صبح ٹرانسمیشن شروع ہوتا ہے تو سگنیجر ٹون بجتی ہے اس کے علاوہ میوزک دس دن کہیں نہیں ہوتا تھا اب مجھے نہیں پتا کیا صورت ہے لیکن میں جب تک ریڈیو کی سرویس میں رہا ہوں تو یہی ہوتا تھا کہ نوہے ہیں مرسی ہیں اس طریقے سارے سارا جو ہے وہ تنسی تصنیف مرسی ہے جو ہیں وہ ہوتے تھے پھر انہوں نے زرد بخاری صاحب نے بڑے بڑے آرٹسٹ ان کو شوق تھا وہ شوق صرف زرد بخاری صاحب کے اتباہ میں ہی تھا مقصد کے انہوں نے اپنا یہ کام کیا تو لہٰذا ہم بھی کرے گئے تو یہ اس کے بعد موسیقی میں انہوں نے جناب کوشش کی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانیت ڈالنے کے سلسلے میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ جو راغوں کے بول ہیں وہ بھی کوئی جس میں ہندی اور سنسکرپ کے الفاظ ہیں وہ تبدیل ہو جائیں یہ چیز جو تھی اس نے ایک بات میں بڑا آپ سمجھیں کہ کوئی پرابلم پیدا کیا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اگر میں زبان کو مسلمانوں میں تین چیزیں دی ہیں ایک تاج مہار ایک اردو زبان ایک کلاسکی سنگیت یہ مسلمانوں کا ہندیوں کا رہی اب بھی حرشید انور صاحب کی لکھی کتابیں جو احمد دیو ناغری سکرپ میں جو بھارت ہے اس کی جو انیورسٹی ہیں اس میں پڑھائی جاتی ہے اور بعض جگہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ان کی تصنیف ہے اس میں بھی کسی پندت کا نام انہوں نے ڈال دیا لیکن بہرحال وہ ہے انہی کی لکھی کی کیونکہ یہ دنیا آدمی تھے تو وہ بھی مقصد اس کے قائل نہیں تھے وہ کہ یہ جن الفاظ کے ساتھ بخاری صاحب کی خواہش یہی تھی باقی لوگ کچھ کانسپیریسی تھیری ٹائپ چیزیں بتاتے ہیں کوئی ایسی ان کی میرے پاس کوئی سند نہیں ہے ویسے سنا بہت ہے کراچی میں پھر بخاری صاحب کا جو کان تھا یہ ان کی سماعت تھی وہ کمال کہ میراکولوس کہہ سکتے ہیں وہ گھر زمانے میں زیادہ تا پروگرام لائی بھی ہوتے تھے تو اپنا ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ کس سٹوڈیو سے ہے لہذا وہ ہمیشہ الیٹ رہتے تھے کوئی ادھر ادھر گھڑ ہو جائے کوئی تلفز کی ہو جائے فورا فون آتا میں بخاری بول رہا ہوں اس جان نکل ریڈیو کو رکھا ہوا تھا ڈسپلین میں سارے کے سارے اور پھر میں ایک حیرت انگیز بات مجھے وہاں سنایا احمد عبدال قیون صاحب ہوتے تھے وہاں بڑے پرانے اپنا ملازم تھے وہ آل انڈیا ریڈیو سے شاید آیا ہوئے تھے وہ ایک بہت مشہور آرٹسٹ عبدال ماجد ان کے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ایک روز یہاں ہوتا یہ تھا کہ آل انڈیا ریڈیو بامبے کی جو بادل وغیر آئے ہوں تو ہواوں کا روح کراچی میں سنائی دے جاتی تھی بخاری صاحب جو تھے یہ پاکستان آنے سے پہلے آل انڈیا ریڈیو بامبے کے سٹیشن ڈریکٹر تھے اور بہت دیر سے تھے برس رہے بامبے کی لائف سے اس دن مکمل دور تھے اس کا حصہ تھے تو انہوں نے کہا کہ بخاری صاحب نے ریڈیو بامبے کا سنا کہ یہ فلانس سٹوڈیو سے یہ براڈ کیا جانے والے تھے کیونکہ اس زمانے میں کوئی ویزا بغیرہ ہوتا نہیں تھا کسی وہ کام اپنی پروپرٹی بامبے میں تو زیادہ لوگوں کا آنا جانا تھا تو وہ گئے وہاں اور موقع ملا اور ریڈیو سے متعلق تھے تو وہ ان لوگ سے ملے اور انہوں نے نوٹ کر لیا تھا وہ تاریخ بغیرہ یہ بغیری صاحب نے ایک بات ٹھیک کی ہے یہ ایسی اندازہ لگایا تو وہاں نے وہاں جا کے چیک کیا چونکہ وہ فیچر تھا جس میں کافی لوگ مالتے ہیں تو وہ وہاں پر جا کر انہوں نے چیک کیا اور دیٹیل سے پتہ چلا تو ان کی بات موجزانہ بات تو بخاری صاحب جب وہ یہاں پر آئے ہیں یہ بمبئی سے آئے تھے جیسے میں نے کہا ان کے ساتھ آئے تھے پترس بخاری پترس بخاری ان کے بڑے بھائی تھے وہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈکٹی کنٹرولر تھے کنٹرولر جو تھا وہ لائنل فیلڈن تھا جو کہ انگریز تھا تو یہ جب یہاں پر آئے تو انہوں نے وہ جو چھوڑ دی اور یہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہو گئے پرنسپل کا ریزیڈنس ہے یہاں پر اس میں یہ لاہور کی شوقت تھا میں اس دور کا نقشہ کھینچ کہ وہاں پر زیدہ بخاری بھی شام کو ہوتے تھے کیونکہ وہ یہاں لاہور تین سٹیشن ہمارے حصے میں آئے تھے نا پارٹیشن میں ایک پشاور کا ایک دھاکے کا ایک لاہور کا تو بڑا سٹیشن لاہور کا دس ابھی دریائے ہوئے تھی لاہور سٹیشن کے سٹیشن ڈریکٹر تھے جگل کشور مہران جناب یہ جو انہوں نے جانے سے مقصد یا آپ کیا کہ پاکستان میں لگا وہ بھی ان کی میرے لوگ رہتے تھے وہاں پر پتر بخاری صاحب تاثیر صاحب صوفی تبسم وہ سارے یہ لوگ جو تھے یہ اپنا اس کے بخاری صاحب کی اردل میں پھرتے بھی رہتے تھے وہاں پر گب بازی بھی ہوتی تھی ساری تو زرد بخاری صاحب بھی وہاں کہ ان دنوں میں جو گل کشور مہرہ نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام قبول کر لوں تو زرد بخاری صاحب نے کہا بھئی آپ گھر رہے نہیں ہم لوگ آپ کی پوٹیکشن کے لیے اگر اس کے لیے کر رہے ہیں انہیں کہ نہیں نہیں میں نے بس اس وقت نہیں فیصلہ کیا بس یہ ہے کہ ایک society میں رہا نہ ہو تو آدمی کو نہ اس طرح ہی یا انگریزی کا شاہد جملہ بھی بولا وَال you are in rome do as rome as do اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بار حال وہ انہوں نے غلام مرشد جو زمانے میں تحت شاہی مسجد کے خطیب ان سے رابطہ کیا گیا انہوں نے آکر تو اسلام قبول کر لیا انہوں نے نام رکھا احمد سلمان وہ اسی روزی بخاری صاحب نے ان کو پرموت کر دیا اور ان کو ڈیپٹری ڈیریکٹر جنر تو احمد سلمان صاحب جو کے پہلے جوگل کشور مہرہ تھے وہ ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈیپٹری ڈیریکٹر جنر تھے اس کے بعد یہ لوگ کراچی چلے گئے تھے یہاں ان کا جو معاول تھا اس کے لیے میں یہ کہوں گا شاکت تانوی کا مضمون اگر لوگوں کو اپنی گاڑی میں سب کن گئے پھرتے تھے ایک ایک کو اپنے گھر چھوڑ کے آتے تھے اور ان کا ایک مقولہ تھا کہ بھائی پوری رات جہاں مرضی گزار اٹھو اپنے بستر سے یہ اپنا یہ ہی روٹین زیادہ بھاری کا کراچی میں رہا کراچی میں بڑی محفلیں ہوتی تھی یہ محمود علی جو ایک آرٹسٹ رہے ہیں سٹیج کے بھی در گئے ان کے ذاتی ملازم تھے بخاری صاحب کے تو ان سے بہت باتیں معلوم ہوئی انہیں کہ بھی اس طریقے سے بخاری صاحب جب بیٹھ جاتے تھے شام سو جمگٹا لگنا شروع ہو جاتا تھا کبھی کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے کسی پر ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے تو اس میں کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کوئی بد مزگی بھی ہو جاتی ہے لیکن بہرحال وہ ان کا ذکر کرنا فضول ہے لیکن بخاری صاحب بھی روٹین کے طور گورنمنٹ کالج کے پرنسیپل کے ریزننس میں تھے تو یہ سب لوگ بیٹھے اندر اپنی گپ واضی کر رہے تھے تو باہر سے دروازہ کھٹ آیا کسی چیز مگوائی ہو پتر بخاری نے اپنا ذکر علی بخاری سے کہا چھوٹے بھائی نے کہا بھئی جاؤ دیکھو بخاری صاحب نے ان کی جو تھوڑی سی خفت بٹھانے کی لئے کہا کہ بھئی فارسی میں کہتے ہیں سگ باش تو اپنا برادر خود مباش فخاری توت پر زیر بخاری نے جواب دیا کہ نہیں نہرس نے ترمیم کی ہے سگ باش برادر سگ مباش وہ سب لوگ جو ہیں وہ ہسنے لگے کہ یہ اپنا ہے بل یہ اس طرح کا ماحول جو ہے میرا نہیں خیال کہ لاہور میں اتنے لوگ اس کیلبر کے لوگ اکٹھے اس طرح جمع ہوئے ہوں اگرچہ وہ پارٹیشن کے وجہ سے ہوئے تھے کیونکہ یہ لوگ بھی سب بکھر گئے تھے بہترس بخاری یون میں چلے گئے زہد بخاری کراچی چلے گئے اور یہ باقی جتنے لوگ ہیں تاج صاحب یہاں تھے وہ ریڈیو کام کیا ان کے ڈرامے جو ہیں وہ بلکل مارک آرہ ڈرامے خود بھی کرتے تھے اس طریقے سے یہ جو زہد بخاری صاحب کی چھاپ ہے وہ ریڈیو پیٹرن پروگرامنگ کا سیٹ کیا ہوا ہے اس میں کچھ تھوڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ جو ہے وہ انہی کے زمانے کا بنایا ہوا ہے جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں اس کو اس میں ایک زمانے میں بڑی ترمیم ہوئی تھی وہ سلیم گلانی صاحب نے کی تھی انہوں میں وہ اس سے ہٹ کے تھا اس میں یہ جو بچوں کا پروگرام الگ اور مزدور کا الگ اور یہ سارے جو چنک بنائے ہوئے تھے پھر ایک پروگرام ہوتا تھا دیکھتا چلا گیا پھر وہ کراچی میں مشہور تھا سٹوڈیو نمبر نو ڈراما وہاں پھر یہ بھی ڈالی جو کلاسک پلیز ہیں انگریزی زبان میں تربعہ ہوئے ہوئے چاہے وہ فرنچ ہو یا رشن ہو ان کو اردو میں ایڈیپٹ کرنا پھر وہاں جو سٹاف آرٹس تھے وہ کس کلبر کہتے سلیم احمد سٹاف آرٹس تھے انتصار حسین تھے انتظار نہیں وہ تو ادھر لاہور بہت اچھے ڈراما نگار تھے سٹاف آرٹس تھے تو یہ لوگ جو تھے یہ پر کراچی میں انہی لوگ زمانے میں بخاری صاحب کے زمانے میں بھی بننسیشن کا بخاری صاحب اتنا خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے ایک پوسٹ کی ہوئی تھی بننسیشن چکر کی بڑا سینئر بندہ وہاں لگاتے تھے تو جس زمانے نئے کراچی میں کرار نوری صاحب ایک تھی قادر القلام شاہر تھے زود گو قسم کے ایک دم سے سوجتی تھی تو ایک مردہ بخاری صاحب کی کسی تلفظ پہ شاید اختلاف رائے کسی صاحب رہی ان سے ہو گئی تو انہوں نے کرار نوری کو یاد فرمایا کرار نوری بیچارہ ڈیڑھ سو روپے کے کانٹرٹ پہ لگا پتہ نہیں مجھے شاید فارغ ہی کرنے لگے لیکن وہ گیا تو بڑی ان کی پذیرائی کی چائے پلائی پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے نوری صاحب بہت بہت نروس لگتے ہیں صاحب میں ابھی ابھی ایک شیر ہوا ہے وہ کہیں تو عرض کر دیتا ہوں انہوں نے کہا جی کہیے کہنے لگے کہ اس درجہ غریبوں کی مدارات نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ دراصل تمہیں اپنا سمجھ لیں تو وہ اس بات پر مسکرائے کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں آپ ہمارے اپ نہیں ہیں میں نے آپ کو ایک اس کے لیے زہمت دیئے کہ پتہ چلے آپ چونکہ تلفز پہ اوپر دن رات زور دیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک اختلاف رائے ہو گیا ہے تو میں سوٹ تا ہوں کہ آپ سے بھی ان پک لیں تو اس طریقے سے بخاری صاحب کا جو ہے ڈوگوں سے میل جول بھی تھا اس لیول پہ بھی انانسروں سے بھی اور یہ کہ بعض انانسر جو تھے وہ ایسے ایسی لیبرٹی لے جاتے تھے لیکن میں نے کسی کو نکالا نہیں بدل لیتے تھی تو ایک انانسر ہوتے تھے آغا جان اور وہ انانسمنٹ کیا کرتے تھے تو ان کی انانسمنٹ یہ ہے کہ جب ایوب کام پشور شروع کا دور تھا اس میں وہ سلوگم بخاری صاحب نے ایک کام کیا تھا کہ پہلے جب فیلر کے طور پہ میوزک چلتا تھا کوئی پروگرام شورٹ ہو جائے نا تو کوئی ستار بجا دیا کوئی سورمنڈل بجا دیا یا کوئی ریکارڈنگ تو ہوتی نہیں تھی آرٹسٹ ہوتے تھے دے آرٹسٹ 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 ہوتے تھے تو انہوں نے سلوگن لکھوائے تھے پیٹریوٹک قسم کے وہ اس سے وہ فیلر جو فیت کے طور پہ استعمال ہوتے تھے تو ایک سلوگن تھا کہ سب کا پاکستان اب آگا جان صاحب جو ہے ایوم کہاں کے خلاف تھے تو انہوں نے اس طریقے سے کی کہ یہ پاکستان نہ کسی بنگالی کا ہے نہ کسی بلوچی کا ہے اور نہ کسی سندھی کا ہے اور نہ کسی بٹھان کا ہے وہ جو نے ہوتا کہ تو وہ جناب بخاری صاحب سن رہے تھے ان کو تو لیکن نکالا نہیں کہا کہ مجھے بھی آپ نکروائیں گے اپنے جو جو جذبات ہیں اپنے تک رکھیں اور یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ منصوب ہیں ان سے اور بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا میں تو خیر ان کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا کہ ان سے جو ملاقات نہیں رہی ہیں وہ تو وہ ہی ہیں کہ ہم سٹوڈنٹ کی طرح ویڑھ جاتے تھے اور وہ گفتگو کرتے رہتے تھے اور ان کو کبھی گلانی صاحب ٹوکتے تھے اس طرح کہ بھئی وہ اس کیا ہوا تھا بھی آپ کر لیں وہ شخصیت جو ہے وہ اس کو نہ کیا کہتے ہیں سمو نہیں سکتے اس میں وہ پھیلتی رہا جس نہ کہ ایک چیز جو ہوتی اس میں وسط ہوتی ہے تو ان کی جو شخصیت ہے وہ وسط پذیر ہی ہوتی جا رہی ہے جم جم یہ جتنی بھی میڈیا ترقی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے جو کہ سیڈ وہی ہے جا کے وہی ملے گا یہ یہ سے نکلا ہوا لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس نشریات شعبے میں کوئی ریسرچ کا کوئی کام کسی نے کیا نہیں کرے تو میرا یقین ہے جو بھی یہاں پر بیشتر ان آج ہم ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل زید بخاری صاحب کی تصنیف سرگزشت کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنے چاہیے کہ سرگزشت کا آغاز کیسے ہوا اخبار ہریت کی رسم بسم اللہ تین دسمبر انیس سو باسٹ کو ہوئی اور ہریت کا پہلا پرچہ بخاری صاحب کی سرگزشت سے مزین تھا بخاری صاحب کو سرگزشت لکھنے پر کس طرح امادہ کیا گیا اس کا احوال عداب عرض کے مشہور مقالہ نویز جناب نصراللہ خان یوں بیان کرتے ہیں کہ فخر ماتری اور میں کئی دن تک سر جوڑ کے بیٹھے رہے اور سوچتے رہے کہ بخاری صاحب کو ہریت کی کلمی اعانت پر کیوں کر آمادہ کیا جائے سوچ پچار کے بعد میں نے صلاح دی کہ ماتری صاحب آپ بخاری صاحب کو گھر پہ بلائیں ساید بخاری صاحب کو کراچی آ کے جاننے لگے ہیں میں تو ان کو بمبئی اور ہیدر آباد سے جانتا ہوں جس زمانے میں بخاری صاحب نے بمبئی میں جھنڈے گار رکھے تھے میں اس زمانے میں طالب علم تھا اور دیگر بے شمار طالب علموں کی طرح بخاری صاحب کا پرستار یہ شخص نہ اس سبب کسی کی باتوں میں آیا اور ناب آئے گا اس کو زیر دام لانا مشکل ہے آخر تجویز یہ ٹھہری کہ نصر اللہ خان صاحب پہلے بخاری صاحب کے پاس جائیں اور زمین ہموار کرنے کی کوشش کریں خان صاحب کی زبان میں خدا جانے کیا جادو تھا یا فخر ماتری کے نام میں کیا تلسم تھا کہ بخاری صاحب حریت میں مضمون لکھنے پر آمادہ ہو گئے مگر ساتھ ہی یہ پخ بھی لگا دی کہ موضوع کا انتخاب ماتری صاحب کرے فیصلہ یہ ہوا کہ ماتری صاحب اور بخاری صاحب چائے پہ اور بخاری صاحب ملے چائے پی گئی آمدہ باتیں ہوئیں بمبئی کا تذکرہ ہوا مسلم لیگ پاکستان ہندوستان ہندو مسلمان غرض یہ کہ سب کا تذکرہ ہوا فخر صاحب اس فکر میں کہ مضمون کا ذکر بخاری صاحب کرے اور بخاری صاحب اس صحیح میں کہ ماتری صاحب قصے کا آغاز کرے جب ماتری صاحب بہت تنگ آگئے تو تمام تکالفات کو بادائے تا کے لگتے فرمایا کہ ارے بھائی مضمون کی بات بھی کرو گے یا نہیں پھر دونوں سنجیدگی سے موضوع پر غور کرنے لگے جو مضمون بخاری صاحب تجویز کرتے وہ ماتری صاحب رد کر دیتے اور جو مضمون ماتری صاحب تجویز کرتے وہ بخاری صاحب کو نا پسند ہوتا فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں ادگ لگ سوچیں اور پھر ملک ایک دوسرے کی تجویز پر غور کریں جنانچہ ماتری صاحب اپنی گاڑی میں بخاری صاحب اپنی گاڑی اترے تو ماتری صاحب نے کہا کہ موضوع مل گیا ہے بخاری صاحب نے پوچھا کیا ماتری صاحب بولے تم اپنی سر گزشت لکھو بخاری صاحب مان گئے اور یہ سر گزشت حریت میں شائع ہونے لگی جسے بعد میں کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہم جب بھی جلفکار علی بخاری صاحب کی کتاب سر گزشت کا متعلیہ کرتے ہیں تو ہمیں جلفکار بخاری کی شخصیت اس دور کی نشریات اہم واقعات اور فنکاروں کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے ہمارے گھر میں ایک پرانا سا ٹیوبو ویڈا ریڈیو تھا جو سے جب بھی ریڈیو خراب ہوتا میں انہیں ٹیلی فون کرتا اور وہ کہتے کہ اسحاق کے پاس لے آؤ اسحاق صاحب ریڈیو انجنئر تھے ایک مرتبہ جب پھر ریڈیو نے بولنے سے انکار کر دیا تو میں نے نظامی صاحب کو فون کیا لیکن دوسری طرف سے نظامی صاحب کی آواز کی بجائے ایک بھاری بھر کم آواز نے ہیلو کہا میں نے کہا جی نظامی صاحب سے بات کرنی ہے بھاری بھر کم آواز نے پوچھا کون صاحب بات کریں گے میں نے کہا جی میں ریاض محمود بول رہا ہوں آواز آئی ہولڈ کیجئے پھر آواز آئی نظامی ریاض صاحب کا فون ہے پھر نظامی صاحب کی آواز سنائی دی ہیلو میں نے عرض کیا نظامی صاحب ریڈیو تو پھر خراب ہو گیا نظامی صاحب نے کہا اس حق سے ملو فون بن ہو گیا دوسرے دن اتفاق سے بیگم نظامی ہمارے ہاں تشریف لائیں تو باتوں باتوں میں کہنے لگیں کہ جامی بتا رہے تھے کہ کل ریاض نے بڑی روپ دار آواز میں ٹیلی فون کیا اور بخاری صاحب سے کہا کہ نظامی سے بات کروا دو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں جس آواز کو نظامی صاحب کے پی اے کی آواز سمجھ رہا تھا وہ اصل میں ریڈیو پاکستان کے ڈیریکٹر جنرل زردے بخاری تھے ریڈیو میں ملازمت سے پہلے اور ریڈیو میں ملازمت کے بعد بھی یہ میری پہلی اور آخری گفتگو تھی جو بخاری صاحب سے ہوئی جب میں ریڈیو میں ملازم ہو گیا تو پھر کئی بار ان کو دیکھنے اور باتیں سننے کے مواقع ملتے رہے جب ہم کسی کتاب پہ بات کرتے ہیں تو پھر صاحب کتاب کا ذکر بھی ضرور آتا ہے بخاری صاحب نے چھ جولائی انیس سو چار کو پیشاور میں پیروں کے خاندان میں جنم دیا میٹرد پاس کرنے کے بعد بخاری صاحب لاہور آگئے ان کے بڑے بھائی پترس بخاری جو اردو کے مشہور مزا نگار تھے وہ بھی ان دنوں لاہور ہی میں تھے لاہور آکے بخاری صاحب نے اورنٹل کالج میں داخلہ لے لیا اور منشی فاضل کا امتحان پاس کیا اور پھر واپس پشاور آگئے بخاری صاحب نے خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ میں ایک روز پشاور کے ایک چائے کھانے سے نکل کر سیدھا اپنے دوست قاضی کے ہاں جا پہنچا میرا دوست لاہور سے چھپنے والے اخبار ٹریبیون کے ایک اشتہار کو بار بار پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسکرہ بھی رہا تھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس میں ایک اشتہار چھپا ہے جس میں ایک پوست بخص کے ذریعے ایک پوست کے لیے درخواست طلب کی گئی ہے درخواست ہندہ کے لیے انگلش اردو فارسی عربی پنجابی اور پشتو زبانوں کا جاننا ضروری ہے اس کے مسکرانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ کوئی شخص اتنی زبانے کیسے جان سکتا ہے لیکن یہ سب سن کر میں نے سوچا کہ میں ان سب زبانوں کو کچھ نہ کچھ تو جانتا ہوں کیوں نہ میں اس پوست کیلئے درخواست اتصال کروں چونہت میں فورن ایک ٹائپس کی دکان پہ گیا درخواست ٹائپ کی اور اسے ڈاکٹ سے روانہ کر دیا یہ اشتہار شمدہ بورڈ آف ایگزیمنرز کی طرف سے دیا گیا تھا اور یہ اشتہار اس غرض سے دیا گیا تھا کہ انگریز افسروں کو مقامی زبانے سکھانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت دی ذلفقار علی بخاری صاحب کو اس پوسٹ کے لیے منتخب کر لیا گیا بخاری صاحب کی عمر اس وقت اکیس ورس کی تھی شمدے میں بخاری صاحب کے ایک انگریز شاگرد کو پنجاب کے گورنر کا اسسسٹنٹ ڈسٹرک کمیشنر مقرر کر دیا گیا انہی دنوں انگریز سرکار نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں بھی ریڈیو کے نشریات کا آغاز کیا جائے اور سلسلے میں لندن سے مسٹر فیلڈن کو ہندوستان بلا لیا گیا تاکہ وہ دہلی میں انیس سو پینتیس میں ایک ریڈیو سٹیشن کی بنیاد رکھ بخاری صاحب کی اسی شاگرد نے بخاری صاحب کی سفارش کی اور انہیں مسٹر فیلڈن سے ملوا دیا بخاری صاحب نے اپنی خدا داد صلاحیتوں سے بہت جل اپنا لوہا منوا لیا اور وہ دہلی ریڈیو سٹیشن کے ڈائریکٹر پروگرام کے عہدے پر فائز ہو گئے اور یہ سال تھا انیس سو انتالیس کا جب ان کا ٹرانسفر آل انڈیا ریڈیو ممبئی میں کر دیا گیا بخاری صاحب ایک بہت عالی پائے کے منتظم بھی تھے اور انہوں نے ممبئی ریڈیو سٹیشن پر بہت سی اصلاحات کی بہت سے فنکاروں کی مدد کی جن میں پلے بیک سنگر جیم درانی سریہ اور دوسرے کئی فنکار شامل تھے جیم درانی انہیں ہمیشہ استاد جی کہہ کر بلایا کرتے تھے جلد بخاری صاحب کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے وہ شاعر تھے ڈراما نگار تھے کمال کے صدا کار تھے اور لا جواب خطیب تھے مرسیہ پڑھنے میں جو مہارت ان کو تھی شاید ہی کسی اور کو نصیب ہوئی ہو موسیقی کے سرار اور رموز کو ایسا جانتے تھے کہ بڑے بڑے گویگے ان کے قائل تھے بہت گیتوں کی دھنے بھی انہوں بنائیں موسیقی سے ان کو خاص نگاؤ تھا جن دنوں وہ بمبئی کے سٹیشن ڈائریکٹر تھے تو وہ زیادہ تر مسلمان موسیقی کاروں کو ہی پروگرام دیا کرتے اس بارے میں وہ اپنی کتاب سرگزشت میں فرماتے ہیں ہندووں کے انتوار کے باعث ریڈیو کے کام میں بہت کھنڈت پڑی خیال کی موسیقی خالص مسلم مانوں کی اجاز اس میں ہندو پسڑی تبلہ سرنگی سرود خالص مسلمانوں کی اجاز اس میں بھی ہندو پسڑی لا محالہ جب کبھی ان اصناف کا پروگرام ہوتا تو ہم کو مسلمان فنکار بلانے پڑتے ہندو کو ان اصناف میں دخل ہی نہیں تھا اور اگر تھا بھی تو صرف خیال کی موسیقی حد تک اور وہ بھی واجبی کیونکہ بعض ہندو گوئیوں نے مسلمان استادوں کے آگے زانوے تلمز دے کر کے اس سنف میں کچھ تھوڑی بہت شد بد پیدا کر لی تھی مختصر یہ کہ ہندو گوئیے مرہٹی گجراتی گیر تو گاہ لیتے باقی خیر صلح تھی بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی فطری وجوہات تھی ہندو گوئیے مسلمانوں جیسی جان کا ریاضت نہیں کر سکتے تھے اس لیے ان کے گلے خیال کی گائیکی کی لطافتوں اور نزافتوں کو ادا کرنے سے کاثر تھے موسیقی کے لاوہ بخاری صاحب ڈراما بولنے میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے لائٹ ہاؤس کے محافظ ری ڈی آئی کھیل میں دو کردار تھے اور وہ دونوں کردار ظرفکار علی بخاری صاحب نہیں ادا کیے ڈراما کے اختتام تک کوئی یہ نہ پہچان سکا کہ وہ دونوں کردار بخاری صاحب نہیں کیے ہیں جن لوگوں کو بخاری صاحب کی سر گزشت پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی تحریر ان کی تقریر کی طرح پر اثر تھی سر گزشت میں انہوں نے اپنے بچپن سے ڈیریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان بننے تک کے حالات کو ایسی سادگی اور خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ یہ خوبی کم کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے آواز خوبصورت انداز گفتگو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور تحریر بھی سادہ اور پرعزر ہمارے ہاں کلاسیکی موسیقی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے کلاسیکی موسیقی مسلمانوں کا عظیم بیرسہ ہے آج کے مروجہ راگ تمام کے تمام مسلمانوں کی اجاد ہیں راگوں کے سب سے بڑے موجد امیر خسرو حضرت سلطان شوق والی جون پور اور عطا حسین خان اور فتان سین گزرے ہیں اس موضوع پر زرد بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان میں سب نے حت المقدور مسلمانوں کے اس عظیم ورثے کی حفاظت کے لئے کوشش کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے موسیقی لکھی بھی اور ریڈیو پر اس کا پر چار بھی کیا اور مجھے خوشی ہے کہ آج پیارے میاں روشن عرب بیگم استاد اسزد علی خان منت علی خان فتح علی خان نزاکت علی خان سلامت علی خان قدرت اللہ عاشق علی اور بہت سے دوسروں کو عوام میں عزت اور مقبولیت نصیب بھی ذرف کار بخاری صاحب پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ استاد بڑے غلام علی خان کے پاکستان چھوڑنے کا باعث وہ تھے زیادہ بخاری صاحب نے سرگزشت میں اس بات کی واضح طور پر تردید کی ہے اور ان کا اور اب آخر میں بخاری صاحب کے حوالے سے چند ہلکی بھلکی باتیں جن کا انہوں نے اپنی سرگزشت میں بھی ذکر کیا ہے جب جارج پنجم کا انتقال ہوا تو حکم یہ ہوا کہ ریڈیو سے بہت سے ایسے سارے بلکہ سارے پروگرام ایسے نشر کیے جائیں جن میں سے یہ احساس ہو کہ بہت غم ہوا ہے اشرف صاحب جو تھے وہ خبروں پر معمور تھے بخاری صاحب نے ان کو بھی تاقید کی کہ دیکھو میاں خبروں کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ہم سب کو بہت افسوس ہوا ہے اشرف صاحب نے خبریں پڑھنی شروع ارتحال ہے اور پھر پڑھتے پڑھتے وہ کہنے لگے کہ مرہوم کے آخری جو پانچ منٹ تھے اس میں انہوں نے کہا اور اس موقع پہ ان کو کھانسوی آگئی انہوں نے سٹوڈیو کٹا لیکن غلطی سے وہ میوزک سٹوڈیو کی طرف چلی گئی کی جو تھی وہاں پہ ایک طبلہ نواز کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ میری ہتھوڑی کتھے گئی الاب دینی پہی اب وہ فکرہ یوں بن گیا کہ جارج پنجم نے اپنی وفات سے پانچ منٹ پہلے کہا کہ میری ہتھوڑی کتھے ہیں تو یہ استاد بندو خان بہت بڑے سارنگی نواز تھے وہ بخاری صاحب کو ملنے بومبے آئے تو بخاری صاحب نے ان کو اپنے ہائیں ٹھہرا لیا رات کو بخاری صاحب کا ملازم خاص ان کے پاس آیا اور چھپکے سے کہنے لگا کہ صاحب جی یہ آپ نے کس وندے کو ٹھہرا دیا کمرے میں یہ تو بہت برا آدمی ہے بخاری صاحب کہنے لگا کیوں کیا ہوا کہنے لگا اس کے کمرے میں تو ایک عورت ہے وہ اس سے باتیں کر رہے بخاری صاحب بہت پریشان ہوئے کہ یہ بندو خان اس عمر میں کیا کیا آکے چنانچہ وہ اٹھے اس کمرے کی طرف گئے جب وہ وہ پہنچے دروازے کے باہر کھڑا ہوکے سنا انہوں نے تو نے آواز آئی ارے کہاں بھاگتی جا رہی ہے یہی لیٹی سے لگا کے اس سے باتیں کر رہے تھے تو پھر وہ معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا بخاری صاحب صاحب گشت میں لکھتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی آمنت یا بخاری کو آل انڈیا ریڈیو پر سٹیشن ڈیریکٹر کے عہدے پر فائز کیا گیا اور مجھے اسسسٹن ڈیریکٹر کا عدہ دیا گیا پھر فیلڈن دونوں کا دوست بس پھر کیا تھا بی بی سی کے حروف کو نئے معنی پہنچ آئے گئے اور آل انڈیا ریڈیو کو بخاری برادرز کورپوریشن کا خطاب دیا گیا اس خطاب کی اجاز کا سہرہ دیوان سنگھ مفتون اڈیٹر ریاست کے سر پہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ برادکاسٹنگ سے ووستہ ہر شخص کو ایک بار ضرور سرگزشت پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کتاب میں درج واقعات کو پڑھ کر پاک و ہند میں برادکاسٹنگ کی ابتدا اس راہ کی مشکلات اور ان مشکلات پر کابو پانے والے افراد کے بارے میں پتا چلتا ہے بخاری صاحب چھے جولائی انیس سو چار کو پشاور میں پیدا ہوئے اور بارہ جولائی انیس سو پندرہ کراچی میں ان کا انتقال ہوا اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے آمین ریاض محمود صاحب اور ان سے پہلے عفضر رحمان صاحب مفتوق کر رہے تھے بخاری صاحب کے حوالے سے تو اب میں صرف چاہوں گا کہ دو وحید خان صاحب پچھلے پروگرام میں بھی تشریف لائے تھے ان کو مائکرو فون دیں وحید خان صاحب ایک ڈی ای جی کے عددے سے ریٹائر ہوئے کے پیلے پیلے صاحب علم دوست ہیں اہل کتاب ہیں صاحب کتاب ہیں تو میں ان سے چاہوں گا کہ وہ شکریہ میرے عزاز کی بات ہے کہ میں اس تقریب میں موجود ہوں پہلے بھی آیا تھا اور میں بہت خوش ہوں اور دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں کے لئے دعائے خیر کرتا ہوں کہ سہارترے آپ اور آپ کی پالیشیوں کے خلاف بات کرتا اس کی زبان بند کی جائے تو ڈگال نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا وہ فرانس ہے جناب آپ کہتے ہیں زیدہ بخاری دی جی تھے وہ ڈی جی نہیں تھے وہ ریڈیو پاکستان تھے اور کیا ان کا اچھا براکستان یا ڈی جی یا اور پھر ماشاءاللہ اتنا علم اتنی وسط علم کی زبانوں کی بات چیت کی اچھا جس سرگزشت کے حوالے سے بڑی بات ہوئی بہت اکتباسات ہوئے آپ دیکھیں ان کی فیل بنیادی طور پر نہیں تھی اور لیکن کس انداز سرگزشت مقبول ترین کتاب ہے اور ان کا جو انداز بیان ہے وہ کتنا آل اور عرفہ ہے تو لیکن سرگزشت کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک دخدے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں انیس سو گیارہ یہ بھی جو کافی ہے یہ نیشنل بک فانوڈیشن کی ہے یہ بات کی ہے انیس سو گیارہ میں جب پہلی دخل نیشنل بک فانوڈیشن نے سرگزشت کو شائع کیا تو وہاں کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہم یہ کس آدمی کی کتاب ہے اور سر ورگ پہ کس کی تصویر لگا رہے سر ورگ پہ انہوں نے پترس بخاری کی تصویر لگائی اور یہ کتاب انہوں نے شائع کی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اتنے بڑے شخص کے حوالے سے اتنی زیادہ ہم نے بے مرفتی کا مظاہرہ کیا ایک بات آخری جناب افتخار عارف صاحب سے گزارش کرتے ہوں کہ آپ کا ایک شعر ہے حریم لفظ مہانی سے نسبتیں بھی رہیں مگر صلیق اے عرض ہنر نہیں آیا یہ بات تو ہم جیسے لوگوں پہ صادق آتی ہوگی آپ پہ تو جناب نہیں آتی تو آپ جو ہیں اس طرح کی کوئی سرگزشت اس سے ہمیں کیوں نہیں نواز تے کہ ہمارے پاس ایک اور بڑا ساسہ آپ کی معرفت آجائے شکریہ بہت شکریہ وحید خان صاحب مرخل میں دو ہزار گیارہ کہنا چاہ رہے تھے وہ انیس سو گیارہ کہ گئے تو ہم سب کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پچھلے وقت سے اور پچھلی صدی سے اور پچھلے سالوں سے نکلنا تو یہی یادیں ہمارا اساسہ ہوتی ہیں اور انہی یادوں کے ناب طول کے ذرا گفتگو کریں وہ طویل گفتگو بھی کریں کہ وہ ناب طول والی ہوتی ہے لیکن آج میں گزارش کروں گا کہ اختصار سے بہت بہت شکریہ حضرت عباس کے فخر اور آج کے اکمل اور میرے واجب الاحترام افتخار عارف صاحب اور مبارک ہو ڈائریکٹر پروگرام کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس طرح استاد بڑے غلام علی خان صاحب کا وجود دنیا میں آیا جس مقصد کے لئے آیا یا جس طرح فیض احمد فیض صاحب اس دنیا میں آئے اور انہوں نے کام کیا اسی طرح میرے رب نے بابا براڈ کاسٹنگ کو اس لئے پیدا کیا کہ یہ براڈ کاسٹنگ کرے یہ اپنی مثال آپ تھے اور یک وقت براڈ کاسٹر ایڈمسٹریٹر اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران زہدان بی بی سی یا دیگر ریڈیو ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر وقار کے ساتھ براڈ کاسٹنگ کی ہے بخاری صاحب نے اور ان کے بارے میں جتنا مجھے سید سلیم گلانی صاحب نے میرے میسٹروں ہیں انہوں نے بتایا ان کے صاحب جتنی بھی نشست ہوتی تھی گمن صاحب ان میں سے کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ زہد بخاری صاحب کی بات نہ ہو میرے حصے میں بات آئی ان کے میں نے کرکٹ کے ٹورنمنٹ بھی کروائے فلم میڈیا ریڈیو جس میں محمد علی صاحب بھی تھے اور انہوں نے بڑھ شر کے حصہ لیا آپ نے ٹون کی بات کی کہ ان کی ٹون کو بڑا لوگوں نے اپنایا لیکن چاشنی ضرور محمد علی صاحب کی زبا میں ہمیشہ ملی ہے میں فخر عباد صاحب اس لئے گزارش کرنی چاہتا ہوں آپ کا ذکر ہوا کہ یہ بات ہم منسٹر صاحب سے بھی کر چکے ہیں میں اور اکرم علی زیج صاحب اور سیکٹری صاحب سے بھی کر چکے ہیں اور ڈی پی صاحب تشریف فرما ہیں کہ زیڈ بخاری صاحب کے خال میں اگر کوئی چیز حائل ہے تو اس پروگرام کے توسط سے وہ وہاں سے اٹھا لی جائے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جی آپ کا اکمل حمد میں آخر میں علطاف رمان شاہ صاحب آرکی سرگزشت اور بخاری صاحب کے حوالے سے اظہار تشکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جناب اتخار آرکی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ مسروفیت کے بوجود تشریف لائے جناب فخر عباس صاحب آپ نے اتنی محنت کے اور یہاں اتخار آرکی صاحب سے رابطہ کر کے یہ اس پروگرام کا نکات کیا اور میں یہاں حاضرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ آج کے اس مصروف دور میں کتاب سے محبت کی خاطر یہاں موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کی علامت ہے کیونکہ زندگی میں دوستیاں ہوتی ہیں اور کتاب سے دوستی رکھنا یہ ایک عظیم روایت ہے جو ریڈیو پاکستان کے حصے میں آتی ہے جیسے گل صاحب نے ایڈمنسٹریشن کا ذکر کیا ان کا تو وہ بات بھی سرگویرست میں موجود ہے کہ سب سے اچھی ایڈمنسٹریشن نشریات والوں کی ہے کبھی بھی نیوز یا پروگرام ایک منٹ ادھر ادھر نہیں وہ اسی وقت ہوتا ہے اسی وقت نشریات ہوتی ہیں جو ایک وہ کررہ وقت ہے اور اس میں پوری ایک ٹیم کی کنٹریبوشن ہوتی ہے تو ہر جگہ ہر آدمی ریڈیو کا اپنی جگہ پر بہترین منتظم ہے تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ دا کروں گا اور امید ہے کہ جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا وہ اس سے اور بہتر ہوگا کیونکہ بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکسر میں صاحب نے کہا یہ مشاہرے کی روایت ہے تو اس کو ہم عداب محفل مشاہرے اسمہ صادت صاحب مجھے اشارہ کر رہی ہیں کہ میں ان سے پہلے کچھ کہنا چاہتی ہوں تو مائیکرو فون ان کو دیجئے ہلو پہلے تو بہت بہت شکریہ اکمل صاحب کہ آپ نے یہ چانس دیا کہ آج میں آئی میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں زندگی میں پہلی بار کسی ریڈیو سٹیشن آئی ہوں اور پروگرام سنا ہے دیکھا ہے اور زیڑے بخاری صاحب سے میرا آج اس عمر میں تعریف ہوا تو یہ میری نالائکی ہے اس پہ تالیاں نہیں آپ نے پیٹنی یہ میری نالائکی ہے میری ساری زندگی کراچی شہر میں گزری ہے اور میں آپ لوگ کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیو جنریشن مان رہی تو میں نہیں جانتی تھی تو میں کتنی نالائک ہوں تو میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں اکمل صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کچھ پویٹس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے جن میں کیفی آزمی ہیں اور پنجابی کے پویٹ ہیں سلطان محمود آشفتہ تو میں ٹرانسلیشن کرتی ہوں اور میرے بچے بھی ان کو نہیں جانتے لیکن آج مجھے یہ معلوم ہوا دیکھ 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 دائیموند دیکھ دیکھ جم پاکستان اور ریڈیو برادکاسٹنگ میں آپ سے یہ گزارش کروں گی آپ سے اکمل صاحب افتخار عارف صاحب سے دائریکٹر پروگرام سے فخر عباس مجھے وقت دیں بیوگرپی انگلیشن کیونکہ نوی جنریشن کیونکہ وہ کہ دیتے ہیں کہ اردو میں تو کم اس کم وہ بہانہ بھی نہ رہے بہت شکریہ جی افتخار عارف صاحب آخر میں کچھ دو جملوں میں آپ بہت ہی اچھی باتیں نہیں میں تو صرف یہی بات اس کروں گا کہ یہ جو قداور شخصیتیں یہ روز روز پیدا لی ہوتی ہیں اور جیسے میں نے دیکھا یہ بھی دیکھ نہ چاہیے کہ جانے والے نے کتنے لوگ اپنے پیچھے چھوڑے اور کتنے قداوت شخصوں نے ابھی دیکھئے فوری طور پر یہاں جو تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں عمر میں شاید آپ سب سے زیادہ ہوں مگر میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو سرجاف سربت نیازی رشید رشید احمر حفیظ خوشیار پوری عمر مہاجر اور مرزا زفرور حسن انہوں نے کتاب بھی لکھی ان پر یاد یار مہربان اور مضامین بھی ان پر ان کی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے شاید اب مجھے نہیں مانوں اب ہے یا نہیں ہے مگر اگر ایسا ہوتا تو وہ بات چھپی نہیں رہتی مثلا میں نے سلیم علانی صاحب کے کمرے میں دیکھا کہ اب میں اس کے لیے لفظ آپ نے وضع کر رکھا ہے کوئی انسٹرومنٹلسٹ بھی اگر آرہا ہے فرض کی لئے کہ اگر استاد بندو خان آئے ہوئے ہیں یا مراو آئے ہوئے ہیں تو کسی طرح سے کوئی کمی آپ نہیں دیکھیں گے آپ نے ذکر دیکھے ہوں گے ابھی ذکر آیا انہوں نے ذکر کیا یگانہ کے ساتھ جوش صاحب کے ساتھ علامہ رشید ترابی کے ساتھ مولانا احتشان الاختانوی کے ساتھ صوفی صاحب ہمارے یعنی فارسی کا جتنا اچھا ذوق ظاہر ہے کہ ان کے جو بزرگوار تھے وہ بخارہ سے پہلے کشمیر اور کشمیر سے پشاور اور پشاور سے بغیرہ قیام تھا ان کا تو فارسی ان کے گویا گھر کی زبان تھی اور وہ فارسی پر استنا طبع ہوتا ان کا آقا عبد الحمید نے ان کے پیشناد نے یہ بات لکھی ہے بہت وضاحت کے ساتھ بخارہ صاحب نے جتنے لوگ چھوڑے میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ اپنے انہوں نے کتنے لوگ پروڈیوز کیے یعنی اس سے قطع نظر کتنے لوگوں کو روشناس کرایا کتنے لوگوں کو متعارف کرایا تو آپ فیرز بنا سکتے ہیں کہ یہ لوگ تھے جو ذلفقار علی بخاری کے زمانے میں خبریں پڑھتے تھے یہ لوگ تھے جو موسیقی کے پروگرام کرتے تھے یہ لوگ تھے جو ڈرامو کے پروگرام کرتے تھے یہ لکھنے والے تھے جو سٹاف آرٹس تھے یہ علماء تھے جو سٹاف آرٹس تھے یہ شعورات تھے یعنی کونسا ایسا شعبہ تھا جس پر بخائی صاحب نے توجہ نہیں دی اور بہت ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سخت ایڈمنسٹریٹر تھے ہمارے ہاں جو آدمی وقت پر آئے اس کو سخت کہتے ہیں جو آدمی چاہے کہ آپ ڈسپلن کی پابندی کریں اس کو سخت کہتے ہیں بخائی صاحب نے فنکاروں کی جیسی عزت کی اور جو روایت انہوں نے قائم کی وہ جس کو سلیم بیلانی اور ہمیں دسلیم کے زمانے تک میں نے دیکھا کہ فنکاروں کو سٹاف آرٹس کو علماء کو اسکالرز کو کی عزت توقیر جب وہ ریڈیو اسٹیشن آتے تھے جیسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان کا اپنا ادارہ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں میں نے دس روپے روز کی خبریں ہمیں پڑھتا تھا ریڈیو پاکستان سے ترجمہ کر لیتا تھا تو دس روپے مجھے اور مل جاتے تھے میں نے یہاں سے اور سلیم گیلانی صاحب نے مجھے سمجھ یہ متعارف کرایا اب وہ میں بہت ایکات واقعہ سنا سکتا تھا مگر وہ مناسب نہیں لگتا اپنے بارے میں گفتوق کرنا مگر بخاری صاحب نے یہ روایت ریڈیو پاکستان میں راسخ کر دی تھی کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ ہم سب جو ہیں ایڈمنسٹریٹر یہ سب سرویس ڈپارٹمنٹ ہیں اور اصل آدمی جو ہے وہ وہ ہے جو مائکرو فون کے پیچھے ہے یہ اگر میار برقرار رکھا جائے تو ہمارے اداروں کی ادارے کی عزت بہن ہو شکتی ہے بہت شکریہ میں اس ماہ سادت صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کو وہ سٹیج پہ آئیں اور ڈاکٹر الطاف شاہ صاحب انہیں ڈریکٹر پرگرام جو ہیں وہ ایک شیلڈ دیں گے یادگاری شیلڈ افتخار عارف صاحب کو شیلڈ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر الطاف فرمان شاہ صاحب آج آئیے آپ بھی فخر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت میں بین بہت میں بین آپ سب لوگوں کی تشریف فابری کا بہت شکریہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا جناب ڈاکٹر الطاف شاہ صاحب اور آخر میں میں افتخار عارف صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کے پرگرام میں تشریف لائے میں اپنے پوڈیوسر زہیر احمد اور سبا اختر صاحبہ کا شکر گزار کیونکہ انہوں نے آج کے پرگرام کے لیے بہت کوشش کی اس کے ساتھ ہی اکمل شہداد گممن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ